بھائی لوگ آواز آ رہی ہے کہ میری کوئی بتاؤ ذرا چیٹ میں بھائی لوگ آواز آ رہی ہے گیا کوئی تو بتاؤ ڈیتک پانڈے آواز آ رہی ہے آرے ہنٹر بھائی میں میسیج پڑھا ڈیتک پانڈے آن ٹائم آنا بلوڈی کریش آ گئے اپنے ایک اور ایک سپوز کرنے کے لئے بھائی یہ سب کام میں نے بند کر دیا ہے آدھا 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 سو جائے سو جوئے فرم سنگھ آ رہی ہے بھائی لوگ thank you پکاسو آئیم فائن بھائی اوم 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 کیا بلتا ہے اوم کیسا ہے the hunter good to see you munna بھائی thank you hunter بھائی samantha ji welcome non-compliance yo yo بھائی vikram singh rathoad آ رہی اوچھا بھائی thank you i am indian thank you بھائی non-compliance i am fine بھائی kya بولتے آئی بھائی ارے ایک دم کھڑک نا مممہ torrendo مشرا yo yo بھائی اوم بھائی میں ادھا مجھے میں number 8 arora thank you pc namaste bloody crashers تو آج کا stream کیا ہے پھر بھائی آج کا ایسی لوگوں سے خالی بات کرنے والا ہوں بھائی تو لوگوں کو جمع ہونے دو باقی ایک announcement یہ ہے کہ آپ سے یہ جو ایکس مسلم والا سینے میں نے چھوڑ دیا بھائی یہ بس ہو گیا بہت ہو گیا یہ ہندو مسلم سی کسائی یہ دھارم باجی کرنا بہت ہو گیا جو بھی دیش لے لو جو دھارم کو باپ بنا کے چلتا ہے وہ دیش برباد ہوتا ہے افغانستان کو دیکھ لو پاکستان کو دیکھ لو شیلنکا کو دیکھ لو اور ابھی اپنا انڈیا بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے یہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں اور اگر یہ ہی کرنا ہے جس کو نہیں پسند آتا ہے وہ مت دیکھو میرے کو کیونکہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میں لوگوں کو بے حکوف نہیں بنا سکتا ہوں باقی کے جو لوگ بناتے ویسا بے حکوف میں نہیں بنا سکتا ہوں جو ہے میں موں پہ بات کروں گا سیدھا سیدھا on face بولوں گا اور جو بھی ہے جو بھی ہے آپ سے اس کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ انڈیا کے current affairs کے اوپر بات ہوگی جو بھی انڈیا میں چالو ہے اس پہ بات ہوگی political affairs پہ بات ہوگی ان سب چیزوں پہ بات ہوگی اس پہ discussion ہوگا اس پہ جو news جو news بالے بتاتے ہیں ان چیزوں کو میں یہاں پہ بتاؤں گا اس کے بعد میں سب لوگوں کو لوں گا اوپر اس کے اوپر جو بھی discussion ہونی ہے اس پہ discussion کریں گے اس پہ بیٹھ کے باقی یہ والے system بھائی لوگ sorry میں بیسے بھی کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہوں میں انسانیت کو مانتا ہوں humanity کو مانتا ہوں انسان کو انسان کے کام انسان ہی انسان کے کام آتا ہے باقی یہ دھرم میں کیا رکھا ہے جیدر دیکھو ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم چالو ہے ہر جگہ پہ چالو ہے وہی مگج ماری گندگی چالو ہے گٹر بنا دیا انڈیا کو پورا ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے تو یہ کر کے مطلب نہیں آج جو بھی منیپور میں ہو رہا ہے اس کے اندر دونوں بھی community کو problem ہے اگر آپ لوگ news دیکھتے رہو گے اگر آپ گودی میڈیا دیکھتے رہو گے جس کے اندر کچھ بتاتے ہی نہیں ہے میں کسی political party کو یہ نہیں کروں گا میں جو سچا ہی ہے وہ اس کے اندر آپ کو select کرنا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اپنے دیش کے لئے اور باقی میرے کو وہ لوگوں سے ذرا بھی یہ سسٹم نہیں ہے جو انڈیا چھوڑ کے باہر رہتے ہیں دوسرے دیشوں میں بیٹھ کے کماتے ہیں دوسرے انگریجوں کی گلامی کرتے ہیں باہر رہ کے اور وہاں بیٹھ کے ان کو انڈیا کی حالت یہاں کی دیکھیں گے اور وہاں سے بیٹھ کے بولوں گے تو نہیں جمتا ہے جو انڈیا میں رہتا ہے ان کو معلوم انڈیا میں کیا چل رہا ہے آج منیپور میں جو بھی چل رہا ہے اس کے اندر دونوں کے دونوں جو community دونوں کو نقصان ہو رہا ہے ایسا نہیں یہ صرف ہندو کو نہیں ہو رہا ہے Christians کو ہو رہا ہے صرف اس کے Christians بھی مر رہے ہندوز بھی مر رہے جو اتنے سال سے ایک سات میں ایک سات رہتے تھے ان کے بیچ میں جو بھی ہو رہا ہے میرے حساب سے یہ غلط ہو رہا ہے یہ humanity کے خلاف ہے جو بھی religion جس کو فالو کرنے ہے you are free to follow anything لیکن یہ چیز غلط ہے کہ وہ religion دیکھنے کی ہے وہ کیا کرتا یہ دیکھنا ہے تو میرے کو زرہ بھی انٹریس نہیں اس کے اندر تو جو بھی ہے آج کے بعد میں اس چیز پر بات ہوگی اس چانل پر ٹھیک ہے اور اب جس کو جو بھی feedback دینا ہے جو بھی کچھ بول نا ہے وہ سکتا ہے سب سے بات کریں سب سے مزا مستی کریں دیکھو بھائی لوگ آپ ان سب ان ڈیانز ہیں اپنے کو سب ساتھ میں رہنا ہے جو ہوا جو چل رہا ہے وہ بہت غلط چل رہا ہے جو اتنے سالوں سے نہیں چلا اور پہلی بات میرے کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اکھنڈ بھارت کر کے جو ننگا ناچ مچا کے رکھا ہے یہ اکھنڈ بھارت کا مطلب کیا ہے جس کو برا لگے تو پورا لے لو کم پڑے تو مانگ کے لو اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت کیا ہے اکھنڈ بھارت بھارت مطلب یہ مطلب 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 لاکھ آفغان پاکستان سے آئیں گے پردیپ تومر تیری ماں کا بھو سڑا جھاٹو نکل ادھر سے مادر چوت گالی دینے کو لگا مت ہجڑے تو جو بھی ہے 40 لاکھ ہے تو جو بھی ہے اگر 20 40 لاکھ انڈیا 20 لاکھ جمع ہوگئے تو بچے گا کیا تو وہ ہی ہوگئے ایک کروڑ 20 لاکھ پکڑو انڈیا ہے سمجھو 20 لاکھ مسلمان انڈیا ہے سب ہوتے کتنے ہوگئے پھر تو فائدہ کیا اس بات کے لئے یہ خالی لولیپ پہ پوریٹیشن لوگ جو ہے یہ آم جنتہ کے ساتھ کھیل ٹھیک ہے تو بھائی لوگ میں لنک پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے سرکیٹ بھائی ہمارے سرکیٹ بھائی سرکیٹ بھائی ویلکم سر ہاو بھائی بھائی سرکیٹ میوٹ ہے ہلو ہاں بھائی آئی آئی بھائی سب سے پہلے آپ کو ویلکم بھائی آنے کے لیے ارے بھائی اتنے لوگ ہیں سب لوگ میرے کو ویلکم 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 کرو سب لوگ آنے کے لیے بھائی ہم لوگوں نے بہت انتجار کی آپ کو اور بھائی کیا یہ سب کر کے میں کچھ ملنے مالا نہیں ہے نہیں بھائی کیسا بھائی سرکیٹ بھائی کیسا سینے ملوم ہے یہ جو بھی تھا یہ کتنی اور نفرت فیلانے کی کیا کرنے کی کتنی نفرت فیلانے کی اور کیا نفرت فیلانے کی بچی ہے کچھ بچا ہے کہ جو آمیر آمیر آمی اس کو بتاتا ہوں تم لوگ کے ایریا میں سرکیٹ بھائی بات بتاؤ آپ کے ایریا میں جاتی بات نہیں چلتا ہے بچا چھوڑا لے کے نہیں کر تکتے ہم کو انڈیا میں تو یہ چال ہو ہے نا ایدھر دیکھو بھائی میں کیوں بھی کتر تا کے خلاف ہوں لیکن انڈیا میں تو یہ ہی چال ہو ہے اگر ایک سائٹ سے نکال رہے ہو دوسرے سائٹ سے پندیت پندیت تلوار دے چیز میرے لئے غلط ہے اور جو میں غلط ہے اس کو غلط بلوں گا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈر اور ڈروں گا جو صحیح ہے وہ ہی بولوں گا آج اگر تم لوگوں کو جو انڈیا میڈیا ہے انڈیا میڈیا نے ایک بار بھی منیپور بھائی کور نہیں کی ہے جو مانیپور میں چالو ہے ادھم گنت چالو ہے یہ کسی کے بھی ماں بہن کے ساتھ ہو رہا ہے جس ایریا میں مسلمان وں کا population زیادہ ہے ادھر کسی نون مسلم کو اٹھا کے ننگا کر کے دوڑا کے مارا ان کی ماں بہنوں کو ننگا کیا تو کیا یہ لوگ جہل سکتے ہیں یہ چیز جو وہاں ہو رہا ہے کیوں اس لئے جہل نگا کیونکہ کریشنیٹی کی ساتھ ہو رہا ہے اور جو ادھر کے ہندو لوگ جو ہیں میتے ہی سماتھ جو ہے ان لوگ سکتے چاکو لے کر سکتے تلوار لے کر سکتے اپنے دھرم کو اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے یا ابھی کہتا ہے کہ ہمارے ہندو لوگ نہ بہت کنورٹ ہوتے ہیں تو اس کا سلوسن یہ نہیں ہے کہ اپنے ایک دم ریڈی ہو جائیں اس کا سلوسن یہ ہے کہ اپنے بچوں چوتیاں جو چوتیاں ہیں آدمی جب سنے گا نا تب convert ہوتا ہے جب آدمی سنتا ہی نہیں چیزوں کو لیتا نہیں تو آدمی convert کیوں ہوگا بھائی کیوں ہوگا convert اور یہ کیا گندگی ہے یہ کونسی گندگی ہے یہ کیا گندگی باقی کے بھی 5 سال پہلے بھی ex جنڈو ex muslim ہیں نلے والے ex muslim ہیں یہ سال سب لوگ کو loot کے چوتیاں بنا رہے چلتا ہے بھائی اپنے ڈھرم کو protect کرنے کا ڈھیک نا یہ ڈھیک ایک muslim کو ڈھیک نہیں بولتا ہم ہو تکتا ہے یہ original muslim لیکن اپنے کو protect کرنے کا ڈھیک ان لوگوں کو دے دیا ہے بھائی اپنی لڑائی اپنے کو ستھے لڑنی پڑے گی یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بھائی میں اگڑم کٹر ہندو اگڑم کٹر مطلب بولے تو اگڑم کٹر والا ہندو ہاں پھر بھی اپنی دوستی ہے نا آج بھی بلکل ہے نا اپنی دوستی ہم لوگوں رہے اپنے کو protect کرنے کا ٹھیک ان لوگوں کو چلتا ہی نہیں اپنے کو ایک بات بتاؤ یہ ہماری جو انڈیا کی جنت ہے یہ اتنی بے حکوب بننے والی جنت ہے سب سے پہلے تو دیکھو کتنی انڈیا میں اتنے انپر لوگ ہیں لوگوں کام دندے نہیں ہیں اتنے انپر لوگ ہیں اتنے ویلے لوگ ہیں تم لوگ کو اتنا سمجھ دیماغ میں رہنا چاہیے کہ جو آدمی پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی انڈیا کا سگا نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز تم لوگ کو سمجھ میں آنا چاہیے یہ چیز آپ کو کرنا پڑے آپ کی لڑائی کو دوسرا لڑنے والا نہیں ہے آپ نے میں اپنے آڈیون کو بل لاؤں ان لوگوں نے کیا پتا آپ کو اپنی لڑائی کا ٹھیک دوسروں کو دی ہے تو یہ چیز غلط ہے نا وہ چیز چلتی ہے لیکن اس کے بعد میں وہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے اب انڈیا میں جو بھی چل رہا ہے اس میں کسی ایک نقصان نہیں ہو رہا جو اتنے سالوں سے جو لوگ برابر رہ رہے تھے سب برابر چل رہا تھا وہ سب چیز کو نقصان ہو رہا ہے میں ہر چیز ایک دن ہر ایک ٹاپک پہ ڈسکیشن کروں گا کیا چل رہا ہے نا انڈیا کے اندر اتنم ریالیٹی کے اوپر میں ڈسکیشن کروں گا جو بھی چل رہا ہے وہ اتنم ریالیٹی پہ ڈسکیشن کروں گا میں جو بھی چل رہا ہر انڈیا کے اندر جو چل رہا جو گلت چل رہا میں گلت بولنے کو نہیں ڈر ہوں گا اچھا بھائی میں بھی گلت بولنے کو نہیں ڈر ہوں گا اب مانی پور میں چل لہا ہے مانی پور کی آگ میزورم تک پہنچ گئی اس کو بولنے میں نہیں مانی ڈر گلت ہے وہ گلت ہے میرے کو نہیں پتا رہے گا تو اپ اوپر آ جاؤ اس کے بعد میں بات کریں گے باقی جو بھی ہے میں ایک جگہ پہ لگی آج میزورم تک چلی گئی ٹھیک ہے تو کب تک یہ آگ چلتی رہنے والی ہے کب تک تم لوگ یہ کرتے رہنے والے ہو تم لوگ کے جو بھی لوگ ہیں جتنے بائٹے ہیں کس کے پیچھوارے میں دم ہے کہ بائٹ بڑھ بڑھ کرے وہ تو کس کے پیچھوارے میں دم نہیں جو اچھا ہوتا سب لوگوں نے آپ کا بول صحیح ہے سب لوگ نے قرآن نہیں پڑا ہے جس کو جیسا brainwash کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑا جو کھیل کھیلتے ہو اپنے مولان لوگ کھیل کھیلتے جو بھی ریڈیکلائز کیا جاتا ہے اس کے نرے ایسا نہیں ہے کہ ایک سائیڈ میں لوگ ایسا رہتے ہیں یہ دونوں سائیڈ میں ہوتے ہیں لوگ اگر یہ چیز کو بڑھا دیکھ چلنا ہے جو criminal mind رہے وہ criminal mind ہی دے گا کنال بھائی سمجھے گیا وہ آدمی نہیں چاہتا ہوں آپ صرف ہا یا نا جواب دے دیجئے گا جو criminal جو میں نے point بولا کہ ایک ڈاکٹر involved ہو گئے تھے وہ criminal mind تھے یا particular religion کو فالو کر کے ہی آئی ایس میں گئے یا صرف criminal mind ڈاکٹر سمجھ رہے آپ کیا بول رہے کہ سمجھ میں آتی وہ سمجھ جس کو نہیں سمجھ میں آتی ہو گیا آپ نے کیا گر گئے اس سے جو صحیح ہے وہ بولنا تو سیکھو ہندو راشترا ہندو راشترا ہندو راشترا ننگا ناج کر کے دکھتا ہے سمجھ مورتیوں کو نہیں مانتے ہیں انہوں کو نہیں مانتے اچھانک میں یہ نلے سناتانی اٹھ کے آگئے سناتانی سناتانی ناچ رہے جب سے کیوں تم لوگ جیسے لوگوں کو جس کو کچھ معلوم آت نہیں جس کو knowledge نہیں ہے جو انپڑھے ایسے سب لوگوں کو جو گریب لوگ کنال اگر ہم نے اسلام چھوڑ دیا تو ہمیں property میں کوئی رائٹ نہیں ملے گا اگر اسلام آ جاتا ہے اگر اتنا ہی UCC لانا ہے تو اس میں کر دو نا مسلمان کو دے دو اپنا شریع نکال Jews ان کے دیش کے اسرائیل کے بار جو بھی یہ رہتا ہے ان یہ ودیوں کو وہ لوگ اپنے پاس اپنے country کا citizenship دے رہے چلتا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے بہت سارے ماملوں کے اندر انڈیا پیچھے چلا گیا ہے جو چھوٹے سمجھے گیا ہے دیکھو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا دنیا میں دیکھو ہاں بولیے کونال بھائی جی منا بھائی میں یہ بول رہا ہوں دیکھیں آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کی آپ کی سوچ نہیں ملتی آپ ان کو چھوڑ دینا discussion یہ ہو جائے گا ہاں تو ہماری بات یہ چل رہے تھی کہ آدھے پڑے ہی ہے ٹھیک ہے پرسطہ چل بن کرو اتنے چون 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 کی اگر پڑی اگر بھائی چون یں بھائی بھائی آپ کو معلوم ہے اپنے فلم شٹر فلم شٹری کے اندر کیا سسٹم ہے نگ پڑی سی پڑی سی لیے ان کے لئے ان کو نیوز میں رہنا رہتا ہے نیوز میں رہنے کے لئے ان کو کپڑے بھی اتارنا پڑے تو یہ کپڑے اتار کے بھی آ جائیں گے سامنے ان کی خود کی ایم ایم ایس لیک کر دیتے ہیں ان لوگ ان کو نیوز میں آنے گا رہتا ہے یہ تو آپ کو بولیوڈ کی انڈسٹری معلوم ہے اگر آپ پہلے سے بوم میں رہتے ہو تو آپ کو تو معلوم ہی یہ چیز چیز برابر آپ میری ایک اور پرشنہ تھا ایم ایم صاحب میرے ایک پرشنہ تھا منا فائی سے اور آپ سے بھی ایک پرشنہ ہوگا جدی بھائی چاہے تو میں آپ سے وہ پرشنہ بھی پوچھ لو منا فائی میرے ایک پرشنہ ہے آپ جو بول رہے ہو کہ دھرم باد میں اور یوگیتہ پہلے ٹھیک ہے بھائی تو کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا چاہتے ہیں پہلے دھرم پہلے رہنا چاہے گیا نہیں 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 مجھے تو نہیں لگتا مجھے لگتا یہ تو نا بھائی یہ جو بھی چل رہا ہے نا یہ دھرم کے بیسیس پہ ہی چل رہا نا نہیں نہیں میری بات نہیں ہے میں تو آپ سے اکتلافات نہیں کرنا ہوں میں ایک بگر پچھر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آدھے ہندو دھرم نہیں جانتے بھائی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ میرا پرڈے کمائے ہو میرا گھر چلے میرے بیبی بچے خوش رہے بٹ میں یہ آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہے ٹھیک ہے جو کٹر ہے وہ یہ چاہتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں جو آپ بول رہے ہو مطلبہ وہ آپ سے آپ کی تنکنگ سے کنیکٹڈ ہے تو ایسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جائیں گے آتنگوادی بن کے جو آفگانستان میں رہنا پسند کریں گے اگر ادھم کٹر آدمی تو بولو آفگانستان میں رہنے کے لیے نہیں چھوڑ کے جائیں گے نہیں جائیں گے نا وہی بول رہا نا سعودی نے کیوں سب بن کر دیا ہے سعودی نے سب بن کر دیا ہے دیرے دیرے پبلک سمجھ رہی ہے نا دیسے دیسے پبلک ایجوکیشن پہنچ رہا ہے اگر یہی دھرم لے کے پبلک آپس پہ دوسرے کو بولیں گے اگر اس نے ایسا بولا یہ کام ادھر مولانا لوگ کرتے ہیں ادھر پنڈیت لوگ کرتے ہیں کم ہے تو نیتا بچے تے نیتا بھی یہی کرنے لگے آج کے تاریخ میں تو فائدہ کیا ہے اس چیز کا فائدہ کیا ہے اچھا ایک بڑی عجیب سی چیز بتاتا ہوں چھوڑے ابھی میں ایک نیوٹرل سٹینڈ رکھ کے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بگر پکچر جو ہے وہ دکھانے کے لیے میرا ایک دوست تھا اور اس کا ایک انجیو تھا اس نے سوچا کہ وہ جو مسلمان بچے ہوتے ہیں گاؤں میں وہ پڑھائی لکھائی سے بہت دور تھے مطلب مدرسو سے جڑوئی تو اس نے سوچا ان کو کسی طرح اسکول میں ان کا داخلہ کرائے ان کو ایڈوکیشن دے تاکہ یہ لوگ پڑھ لکھ کے جو ہیں یہ اسلام سے باہر نکلیں اور اس نے فری میں بھیر سارے گھروں میں کتابیں پہنچائیں یہ کہا ماں باپ سے کہ ہم آپ کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں گے ہم ان کو فری میں پڑھائیں گے مگر سارے گھروں سے کتابیں واپس آگئیں کیونکہ گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں یہاں تو تبلیگی جماعت جو ہے ان کی چلتی ہے اور منع کر دیا اپنے بچوں کو انہوں نے پڑھانے سے سکول کی ایڈوکیشن دینے سے میں ایک پوزیٹیو ایکسپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی طرح ورک ایڈ کو ختم کر سکیں کسی طرح یو سی سی آتا ہے تو ایک مسلم لڑکیوں کو جائیداد میں آدھا حق ملتا ہے پروپرٹی میں وہ برابر ہو جائے گا لڑکے کے ان کے ساتھ حلالہ نہیں ہوگا کوئی تین طلاق دے کے ان کو باہر نہیں کر سکتا ان کا ایک ایک ایکسپلائیٹیشن جو ہے جو شوشڑ جسے آپ کہتے ہو وہ نہیں ہوگا اور پلس یہ مدرسہ سسٹم جو ہے یہ کسی طرح کمزور ہوگا کیونکہ جب مسلم پرسنل لوہ ہی ختم ہو گیا تو کوئی کیوں اپنے بچوں کو مدر سے بھیجے گا آپ لوگ سکول بھیجیں گے پتہ پڑھ لکھ کے مولوی بن جائے سے بھوکا مرنا ہے ابھی وہ سوچتے ہیں مولوی بن جائے گا یہ اپنا مدرسہ چلائے گا لاکھوں روپے چھاپے گا وہ پیسہ چھاپے گا قرآن خانیاں کرائے گا لوگوں کو حافظ قرآن بنائے گا مجھد کی انعامت کرے گا اپوشٹرٹ امام میں کیا بول رہا ہوں معلوم ہے گیا میرے گونا جرہ بھی نا یہ اسلام پر بات نہیں کرنی ہے میں جیو پولٹیکس پر پولٹیکلز پر لوگ پڑھیں گے لکھیں گے ایسا دیکھا جائے نا تو نیپال کے آجوب 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 میں اپنے انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی آدمی ہے نا ایک آدمی دو دو لڑکیوں سے شادی کرتا ہے دو بہن سے شادی کرتا ہے ایسا کچھ تبھی ہے سسٹم تو وہ بھی ختم ہوئے گا کیا ایسا سب الگ الگ ریلیجنز کے اندر سب کے الگ الگ بلیف بلیف سہیں سمجھے گیا سب کے الگ الگ بلیف سہیں پڑائی کی طرف اس سے دوش ترکی کریں گے ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ یہ جو شولنگ کی نام جو ہے ان کا کنال بھائی کا یہ شولنگ کی نام گجرات کے اندر بیک ورڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے ان کو اگر گجرات کے اندر اگر ایسی گاؤ کھیڑے میں رہیں گے تو ان کو وہاں پہ بیک ورڈ بولا جائے گا لیکن یہی چیز بیک ورڈ نہیں ہوگے بھائی یہ بھائی کی طرف بھائی کی طرف میرے اسام سے نہیں میرے کو سوری ہا کنال بھائی ایک Ebola دے رہا ہوں اور یہی چیز یہ بمبے میں یہاں پہ پڑے لکے لوگ زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ چیز پہ بات ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے اور تم کو کیا لگتا امام صاحب کہ تم نے دیکھا ہے تم نے دیکھا ہے کیا چل رہا ہے اب یہ ہمارے سرکیٹ جو ہے سرکیٹ یوپی میں ریتا ہے ادھر بھی آج بھی چالو ہے یہ کہ تم لوگ نیچلی جات والے ہو وہ مندر میں جانے دینے کا نہیں تو یہ بھی بند کرنا چاہیے نا پھر بند کرنا ہے بند ہونا چاہیے پھر یہ کیوں بند نہیں ہوتا ہے بیک روڈ کلاس کو مندر جانے دیتا نہیں ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر UCC آ گیا تو جو پس بندہ مسلمان ہے وہ اشرف کسی کنال بھائی کنال بھائی کہ انا پہ چاہیے نا کہ اُت پہ خالی راجنیت ہونی چاہیے نہیں نہیں راجنیت نہیں ہونی چاہیے سہمت تو ہونا چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے voting شروع ہے ٹھیک ہے اُس حساب سے آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بات چلو ہے اور آپ جو بات کر رہے ہو نا سرکر جی میڈیا میں محول بنایا گیا ہے جہاں تک میرا پولیڈکشن نالج جہاں تک میرا نالج میرے کو معلوم ہے یہ چیز کبھی جندگی میں موڈی جی پوٹ اپ نہیں کریں گے یہ چیز کبھی جندگی میں پوٹ اپ نہیں کریں گے نا بھائی نیسی نہیں لگو ہوا آج تک نیسی کا اتنا مغشنی ہوا کنال بھائی آج تک نیسی لگو کیا کیا آج تک کیوں لگو نہیں کیا آج تک میری بات سنیئے نا سرکیٹ بھائی جو بات کر رہے کہ ان پہ راج نیتی نہیں کرنا چاہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیبیٹ سوری ان کو دیکھ کے بول رہے نا کہ راج نیتی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کریکٹ بلکل نہیں کرنی چاہیے یہ راج نیتی میڈیا ہی کر رہے نا میڈیا تو وہی دکھائے گا آپ دیکھئے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ انڈیا انڈیا کا میڈیا جو ہے میڈیا وہی دکھائے گا میڈیا وہی دکھائے گا جو اپنے گورنمنٹ رننگ میں اس کا میڈیا اپنے کو دکھاتا ہے اپوزٹ جو میڈیا میڈیا دکھاتا ہی نہیں اپنے کو ایک دم صحیح بات بولیے سرکیٹ ایک دم پرفیکٹ بات بولیے تو آپ یہ بول رہے جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے ہر سٹیٹ میں اس کا ہی میڈیا دیکھ پاتے کنال بھائی کنال بھائی کئیسا سسٹم رہتا ہے معلوم ہے یہ رولنگ پارٹی کا نیوز بھائی آپ کنال بھائی اگر 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 بھائی اگر رولنگ پارٹی میڈیا والے اگر کانگریس بھی رہی گی نا کانگریس کی فیور لے میڈیا والے بتاتے ملتا ہے ملتی ہے وہاں پہ اگر کانگریس کی سرکار رہے گی تو وہاں پہ کانگریس کی چاٹیں گے اور جہاں پہ بی جی پی چاٹیں گے سمجھے کانگریس میں مانتا ہوں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کن کی گورنمنٹ ہے کانگریس 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 کی سرکار ہے کانگریس کانگریس کائی ہے نا تو وہاں پہ بھی میڈیا میں یونی فرم سی کو ڈس ہو رہے بھائی ہونے تو میرے تمہارے بولنے سے کیا ہوگا جو لانے کہ وہ لائے گا باقی جو مانی پور میں صحیح ہوا کی آپ کے سب ہندوں کے بھی سٹیٹمنٹ سے کرسٹن وں کے بھی سٹیٹمنٹ سے میرے پاس میں آج کے ڈیٹ میں رو رہی ہے جو ہم لوگ ساتھ میں پڑھائی کرتے تھے ساتھ میں سکول جاتے ساتھ میں کام کرتے تھے ہمارے بیچ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا یہ جھگڑا اچانک سے ہوا کئیسا میرا یہ سوال ہے جو امام ساپ سے ہوگا اسی پوائنٹ پہ ایک سوال ہے ہم بچپن سے ہمارے دوست مسلمان تھے کتھلک تھے میرا تمہارے ایک سوال ہے بھائی ہم لوگ کو ساری چیزوں سے بچنا ہے تو ہم کو نہ مطلب اپنے حساب سے اپنی تیاری کرنا پڑے گا اپنی لڑائی کا ٹھیک اپنی سرکار اپنی کام کرے اچھا میں ایک سیکن کنال جی میں آپ کو ایک چیز بتاتا جو جو امام سب sorry to cut you off in between ابھی منا بھائی نے بولا تھا کی ہندو الگ ہو رہے مسلمان الگ ہو رہے ہم بچپن سے ساتھ میں تھے کریکٹ تو میرا یہ سوال ہے اپ سے امام صاحب یہ آپ جواب دی دی جی مجھے آگیا ہوتا منا بھائی میرا یہ سوال تھا آپ اپنا point ڈرگ دی جی امام صاحب میرا یہ سوال تھا کہ مسلمان جو ہے جو ان کی سرنیم ہوتے ہیں میں نے پرشن شاید سے آپ سے پوچھا وہ ان آنسٹ رہے گیا آپ کی کوئی extreme میں تو مسلمان کے جو سرنیم ہیں جو ہندو سرنیم ہے جیسے چودری ہو گئے چوگلے ہو گئے گلاز ہو گئے اور ایسے جو بھی ہندو سرنیم ہے ٹھیک ہے ان کو یہ کی ہندو سرنیم پہ حکومت کی ہے جیسے وہ آلمگیر اور انگ زیب کو سپورٹ کرتے ہیں پر انہیں یہ اجیانتہ ہے کہ ان کے ہندو سرنیم جو لگے ہیں ان کے آگے وہ ہی ان کے اوپر ہی ہوئے ہے ظلم اور وہ کنورٹ ہو گئے ٹھیک ہے ہم جو تھے جو جو لوگ کلاس کے جو لوگ ہے وہ کنورٹ نہیں ہو گئے ٹھیک ہے جو ہندو ہندو ابھی بھی ہے ٹھیک ہے تو انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے ہندو اوپر حکومت کی ہے اور وہ آلمگیر اور رنگزے کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں امام صاحب امام صاحب امام صاحب میوٹ ہو آپ جی سر میرے دکت دیتی میں دردہ کلک کر رہ تھا میرے لاب ٹاک کی آدھی سکرین مجھے دکھ رہی یا آدھی نہیں دکھ رہی تو میں کلک کر رہ تھا کسی طرح میوٹ بٹن آن ٹیپ ہا جائے تو میں بات کر پاؤ ہوں سمجھے میرا پرشن سمجھے سر اس کی اب یہ جو مینپلیشن مولانا آزاد کر کے چلا گیا پہلا ایڈوکیشن منسٹر یا جتنا ہوتا رہا بیٹش رول میں میکس ملر اور ان سب ہسٹورین کے ہاتھ ہو اس میں بعد میں آنگا میں ایک اچھ ایک ٹاپک پر آتا ہوں جو کلشینیٹی تھی وہ چاہتی تھی انڈیا میں کبھی کاسٹ سسٹم ختم نہ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم زبردستی کاسٹ میں باتیں گے تو ہم کچھ لوگوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہ کہ کہ دیکھو تمہارے ساتھ بہبہ ہو رہا ہے تو اور دوسری چیز جو لوگ خود بدھست تھے یا جو پچھڑے برکے تھے وہ چاہتے ہی نہیں تے کیونکہ جو کمیونس لوگ تھے وہ ان کو پورا کنٹرول کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم کاسٹ سسٹم میں باتے رکھیں گے تو ہم ان اقسل ہی بنا سکتے ہیں ان لوگوں کو پکڑ کر کے اپنے پروگنڈا سے اور ان لوگوں کو جو یہ بڑے ہپوکریٹ تھے ان لوگ کو لگتا تھا کہ جو چھوٹی جات والے تھے ان کو لگتا تھا کہ کاسٹ سسٹم کی آرم میں ہمیں ریزرویشن مل جائے گا اور ہمیں نوکریہ مل جائیں گی ہم بھلی ہمیں پچاس پرسنٹ ساڈ پرسنٹ مارکس ملے مگر جس بچارے کو نوکری نہیں ملے گی وہ نوکری ہمیں مل جائے گی تو ایک طرف تو کہتے ہمارے ساتھ بھیب ہو رہا ہے کمیونس لوگ ایسا پروپوگینڈا کرتے دوسری طرف چلو کاسٹ سسٹم ختم کر دیتے تو نہیں کیونکہ کاسٹ سسٹم ختم ہوگے تو ریزرویشن چلا جائے گا کاسٹ سسٹم ختم ہوگے انہیں نقصال ہی نہیں بنا پائیں گے کاسٹ سسٹم اگر ختم ہوگیا تو انہیں کرشن کنویٹ نہیں کر پائیں گے تو کرشن کمیونس نے کاسٹ سسٹم کو ختم ہی نہیں ہونے دیا ان کے اندر امام صاحب میرا پرشن یہ تھا آپ میرا سمجھے سر اپنا question آپ ڈیٹیل میں واپس repeat کریں میرا پرشن جو تھا منا بھائی کے باتوں کو لے کھا ہم بچپن سے لے کے میرے دوست بھی کرشن تھے مسلمان تھے تو ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہندو radicalized ہو گیا ہندو جھا گرا چاہوں گا اگر radicalized ہوا ہوتا تو ہم ابھی یہ بات کریں نہیں رہے ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک ہندو ہوں تو میں آپ سے یہ پرشن پوچھنا چاہوں گا جو مسلمان ہیں جن کے نام ہندو ہے ابھی بھی جن کے سرنیم ہندو ہے چودری یہ سب آپ کو میں نے بہت سارے ان کے سرنیم ہندو ہے تو انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے ہندو اوپر راج کیا ہے اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اورنگ زیب آلم گیر کو مجھے یہ جاننا ہے کہ انہیں یہ اگیانتہ ایسی کیوں ہے کہ انہ سرنیم ہندو رہنے کے بعد بھی انہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہندو اوپر راج کیا ہے کیونکہ میری ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوتی ہی رہتی ہے کہ ہم تو ہندو جاگ ہوتا تو وہ پہلے سے ہی دوست نہیں ہوتا جیسے ہندو نے ہی پڑھ لی ایک دو پرش پوچھ لی تو انہوں نے آرنگ زیب کو آلمگیر مان لیا ولی مان لیا ٹھیک ہے مانتے ایسے لوگوں کو جنہوں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے تو یہ کیوں مانتے ہے کہ انہوں نے کیا ہے بلکہ وہ کنورٹ ہو چکے ہیں سر یہ تو آپ جانے وہ جانے کہ وہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ راج کیا اور آپ کیا سوچ رہے ہو یہ آپ مجھے بتائیں وہ تو آپ کے بیچ میں لکھا وہ بات کروں گا مجھے مسلم point of view میرا کام یہ کہ اس چیز کا ایک 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 ریلیجیس بیگراؤن بہت اچھا ہے میں آپ سے ایک ہسٹوریکل question پوچھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہندو نام لے کے گھوم رہے وہ اس کا مطلب ہے اور مسلمان ہے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ وہ ہے کریکٹ سر آپ کیا لگتا ہے ان کی سائیک لوجی کے پیچھ ریزن جی ان کا ریلیجیس بیگراؤن امام صاحب جی سر میں سمجھا نہیں مطلب آپ اپنے مجھے پرسند کوئی سا کہ ان کا thinking کا مطلب کیا ہے تو ان کا ریلیجیس بیگراؤن اس کا اتر یہ ہے کہ ان کا ریلیجیس بیگراؤن جی لگتا ہے میرے پرسند جا رہے ہیں منا بھائی ٹھیک ہے یہ دسکشن بیگراؤن اچھا لگا اوکے بھائی آتے رہو بھائی جو بھی دسکشن کریں بھائی اپنا دماغ کھلا رکھو دیکھو کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا میرے چیز بڑی بری لگی جو منی پور میں چال چیز میرے بھائی بری لگی لگی اور میں نے بہت گندے بہت خراب خراب ویڈیو دیکھے لوگوں کے سامنے تو ایک ویڈیو آئی ہے میں تو بہت سارے ایسے ایسے ویڈیو دیکھے ایک منی پوری ہے جو ہماری در رہتا ہے وہ سب ویڈیو جو وہاں سے الا کہ اس نے میرے کو ایک ویڈیو بتا نا ہندو ہے کچھ نہیں بچا سب ختم ہو گیا اس کا وہ اکیلا بچائے سمجھے سب چیز کے بیچارے کے حالت خراب ہے اس کی بچائے سب ختم ہو گیا اس کا کیا فائدہ ایسے لوگ کا جو ڈیش کے اندر چلو چیز سمجھتی نہیں ہے کوئی بھی پارٹی انڈیا کے اندر میرے حساب سے صحیح یہ ووڈ بینک کی راج نیتی ہے یہ چیز لوگوں کو سمجھ چاہیے کہ اگر لوگ پڑے لکھے دیں لوگوں کو ناؤلیج لے گا تو اس میں سے تھوڑے سے لوگ ہے جو سب کام کریں گے میکزیمم لوگ تو یہ سب گٹر سے باہر رہیں گے چیز آج ایک سٹیٹ میں ہوا ہے کل کو اس کے اس کی حساب سے دوسرا میزورم میں بھی آگ لگتی جاری ہے یہ آگ بڑھتی جائی تو اس کے اندر کوئی نیتا نہیں گیا وہاں پہ دیکھنے کے لئے کیا چالو ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ایسے جنڈو بام کو نیتا بنائیں گے تو اس کو اتنا بھی اککل نے سنسد میں چلا 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 کے انگلیش میں بڑھ بڑھ کر رہی ہے سنسد کے اندر اور وہاں پہ بولتی ہے کہ رہول گاندی گیا تب بڑھ گئی بڑھ گئی ادھر رہول گاندی تو دو مہینے کے بعد سرکیٹ سرکیٹ کیا بڑھ 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 سرکیٹ بھ اچھا اس کی ریسپونس بیلٹی کوئی اپنے اوپر لینے کو ریڈی نہیں ہے اس پہ دو شب ریڈی بڑھ بڑھ سرکیٹ بمبی کا آدمی ہے تیرے ازا اس کو سب ملوم ہے بمبی میں چلتا اور کیا نہیں چلتا نہیں نہیں میں یہ جو بھی ہوا نا میں یہ بول رہا نہیں نہیں آہ تو میں کہا نہ بول رہا ہوں میں آپ سے بھ میرے جو نیا سٹیٹمنٹ موڈی جی نے دیا یہ بھی غلط لگتا ہے کہ انڈیا نام انڈیا مجاہد دن سے جوڑا پی ایف ایف میرے غلط لگا تو سالات تیم انڈیا کیوں بہت آج لپڑا چلتے ہوئے یہ چیز بڑھتے جاری ہے بھائی یہ چیز کم کرنا ضرور یہ نب تین ہوتے آرہ یہ لپڑے کو اور یہ نکل کیا بھی میجورم تک جا رہی ہے اور میجورم جانے کے بات وہ کیا کیا ہونے چیز پتا ہی نہیں جو گراؤنڈ ریپورٹ جت کو پتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے ریپورٹ میں کیا بول رہا یہ جو میٹر ہو گیا ہے منہ بھائی یہ جو میٹر گیا ہے اس کو کون سا نیتا دیکھنے والا ہے گھر سب چلا بھائی یہ میٹر ہو گیا یہ اسکلیٹ ہو چکا ہے اب لوگوں کو لگا تھا کہ یہ آگ جو چولے کی ہے پر اب یہ لگ گئی جنگل میں آگ تو اب یہ جو کیس کرے گا اس کے ہاتھ تو جل نہیں ہے تو کوئی جمعیداری ہے یہ کوئی نہیں لے سکتا اب جو اگر ریس بندہ ہوگا میری میری میرا جو گیان ہے میرا جو گیان ہے اب اب یہ سٹیٹ ہے ips officers کے ہاتھ میں دے دینا چاہیی judicial جو higher authority اس officers جو ہیں ips officers جو ہیں ips 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 پہلے کانگریس میں کبھی بڑ بڑ کرتا تھا اب BJP میں بڑ بڑ کرنے لگ گیا اب کل واپس نیتا لوگ کا دھرام مان رہت آئی گیا دھرام ہی مان رہت آئی گیا کل دوسری party آئی گی تو وہ party میں چلے جائیں گے تو تم لوگ ان لوگ چکر میں رکھ تُم لوگ کو کون نیتا خیلہ نہیں آنے والا آئی کیا تُم لوگ اپنا گھر مار دیا کیوں امریکہ نے بولا جی امریکہ لیتا ہے تو انڈیا بھی لے گا جی اس کی ماں کا کھانا کھانے کو مانگا تو اس کی ماں کھانے دینا پڑتا آدھا تو آدمی جو کھانے والا رہ گا کھا لے گا جو غریب رہ گا وہ کیا کرے جو 100 200 رو جانتا پوری جنتا کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے اس میں اگر تم دھرم کو آگے لے کے چلوں گے ہمارا دھرم ہے مسلمان کبھی غلط ہے تم کو تم مانگ کے لے میرے کو فرق نہیں پڑتا بھلے کرشن مر رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہندو نہیں مر ہندو بھی مر جو جس نے کچھ کیا ہی نہیں جس کے کچھ کچھ دیں کرشن کی سنگٹ نہیں ہی ان لوگ نے سب وارننگ دی کہ تم لوگ یہاں سے ہندو لوگ نہیں میں من من بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں بھائی دیکھو پتا کیا ہے من بھائی کی بات کو آگے بڑھا رہا رہا بات پتا کیا ہوتا جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی دیکھنا ٹریفک میں جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں زیادہ سکنٹ مارتے وہ بچ جاتے ہیں ایکسٹرینڈ میں اور مرتے کون ہیں وہ بچارے جو اپنی چالیس کی سپیڈ میں بلکل سلو رائٹ سیڈ میں چلا رہے ہوں گے ہیلوٹ پین کے مریں گے وہ یہ تو ایسی بات کر رہا ہے کہ ہم جیسے سگریٹ پینے والے وہ کینسر نہیں ہوتے نہیں بات یہ بات صحیح ہے وہ وہ سچا ہی ہے کرونا بھی مرے وہی جو بگیار کچھ کھاٹے پیچھے تو وہ جاگا مرے تو یہ بولوں گا اتنا نا لوگوں کو سمجھ رہنا چاہی سرکیٹ کیا بولتا ہے میں نے کچھ غلط بولا اتنا لوگوں کو سنس رہنا چاہیے ادھر ہندو نہیں مرے مسلمان نہیں مرے اتنا نہیں مرے ادھر ہندو نہیں مرے ادھر مرے 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 میرا بولنے کا مطلب ہے ادھر انسان مرے کیا معلوم ہے جو وہاں کی پبلک کی بات ہے وہ جنتا نے نہیں سنی ہے جب ہی وہ سنے گی تو بدن کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے نین نہیں آئیں گی رات کو گھنٹا نہیں سٹریم کرتا تھا اگر میں یہ دیکھتا نہیں دیش کا عالت بہت خراب ہے یہ ایسا نہیں چلے گا یہ کب تک نفرت چلے گی ہندو مسلمان سکھ ارے وہ جو مرے نا وہ انسان ہی تھے بھائی انسان مرے انسان کے حساب میں دیکھو نا وہ مرنے والے نا اور جو مرے بہت ٹھیک ہے اور جو میں نے دو یا چار ویڈیو دیکھے ریال میں جو میرے فرینڈ سرکل نے بھیجے جو مرے وہ جو وہ دیکھایا وہ کتنا خطرنات تھا یا وہ دل کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا جن جن میں کو پتا ہے کچھ کچھ لڑکیاں جن کا ریپ ہو گیا ہے سمجھا اجدام ٹروما کے اندر ہے تمہیں کیا سیچ ہو گوزیاتی چھوڑنا تمہیں مہارا پائے نا پنجابی ہو میرے پاس یوٹیوب پہ چلا بھی نہیں سکتے منہ بھائی کے پاس بھی ہے میں نے بھیجا ہے ان کو نہیں چلا سکتے وہ نہیں چلا سکتے میں نے دیکھا بھائی میرے کو ایک بات بتا تُو imagine کر کی آم جنتہ کے سب کے ہاتھ میں ہتھیار آ گئے اور ہتھیار کدھر سے سرکار کے ہتھیار لوٹ ڈالے پبلکی اور سب سے مین کرم بھالی بات کہ اس کی مارکیہ جس نے وہ ویڈیو مارکیٹ میں وائرل کر دیا جس نے وہ ویڈیو جس کے موبائل سے شوٹ ہوئی تھی اس آدمی کو جمع کرنا چاہیے لوگوں کو بتائی اس آدمی کو جمع کرنا چاہیے اس کو کیوں جمع کیا اس کے لئے جمع کیا یہ چیز تو غلط ہے جو غلط ہے غلط ہے میں کوئی سرکار کو مانتا نہیں بھاڑ میں گئی سب سرکار کوئی بھی سرکار رہنے دو میرے کو فرق نہیں پڑتا ہے میرے دیشواسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے کو فرق پڑے گا اس چیز کو لے کے تم آج تو یہ بھی چالو کر دیا اتنا تک تو ٹھیک تھا آپ تو یہ چالو ہے انڈیا اور بھارت الگ الگ کر دی ہے یہ تو چیز غلط نہیں ہے انڈیا اور بھارت الگ الگ انڈیا کبھی نام چینج کر داروں یہ سٹیٹمنٹ مہدی صلیقہ غلط ہے یہ سٹیٹمنٹ پبلک جو انٹرٹین کر رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ کو وہ چوتیا پبلک کے ساتھ دیش درو یہ میرے حساب سے کونسٹیٹوکشن کے اندر پہلا ورڈ لکھا ہے بھارت بھارت اس انڈیا انڈیا پہلا ورڈ یہ لکھا ہے پہلا لائن یہ ہے پہلا لائن یہ ہے انڈیا انڈیا اور اس کے بات میں جو پی اے میں انڈیا وہ ایسی بات کرتا ہے یہ چیز صحیح لگتی ہے کیا بہت سارے لیکن گھنٹا منہ بھائی کو کسی کے باپ سے ڈر لگتا نہیں کسی کے باپ کا فرق لگنے دو جس کو لگتا لگنے دو رہو نا اس سے میرے کو بہت فرق پڑتا مرتے جو جنتہ مرتی نہ میرے دیش جنتہ مر رہی اور اسے لفڑے کر کے جو بچے لوگ بچے جاتے جیل میں جاتے جیل میں جیل میں بیٹے کسی نیتا کو فرق نہیں پڑے جیتنا ہے نا آپ بچے لوگ کو یہ چیزوں سے باہر رکھو یہ چیزوں سے باہر رکھو پڑھاؤ لکھاؤ کام نند پہ لگا سب اپنا ریلیجن کو بھی فالو کرو نہیں فالو کرنے گا تو میرا ریلیجن ہے پکا جو فالو کرو میرے ساتھ میں باقی بہت قطر ریلیجن ہے بھائی سوالی نہیں اگر یہی شیخ لوگ دوبائی کے چالو کر دیا بھائی جو ہندو ان کو پٹھ کے دے گے یہاں سے نکالو تو مسلمان لوگ ایک ہفتے میں کھالی ارے تمہارے باپ کھائے گیا تو یہی اگر شیخ لوگ کھائیں باپ کھائیں ادھر بہنڈی ڈیموکرسی بھی اپنے ادھر راجہ ہو لگا سسٹم ہے وہ ڈائریک اس کی ماں کا نکال بہنڈی ایسا کریں گے ان لوگ کی کنٹری میں تو آدمی اپنے بال بچوں کے لئے پیٹ کے لئے کما نہیں جاتا ہے دھرم لے کے بیٹے دھرم کو رکھو نا گر میں ڈالت بول رہے سرکیٹ بول بھائے ڈائی ڈائی وہ پرسنل کی یار ریلیجن کسی کا دھرم اگر ایسا کریں گے تو کوئی کہیں جی نہیں پائے گا کہیں جی نہیں پائے گا مجھے لگتا ہے جو منی پر میں جو بھی اس کے پیچھے مذہب بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ بہت سارے عیسائی انجی ایس تھے ان کے بہت زیادہ ان کے فنڈنگ آ رہی تھی یہاں تک سب سے زیادہ منی پر سے ہی جو افیم اور چرز گانجا ہوتا ہے وہ سپلائی کرا جا رہی تھا ویسٹرن کنٹریز میں تو وہ اچانک جب گورنمنٹ چینج ہوئی جب بیجے بی گورنمنٹ آئی تو عیسائی کنورجن نہیں کروا پا رہے تھے ان کے بہت سارے انجی سارے لائسنس بین ہو گئے تو وہاں سے جو ان کا پیسہ بلیک سے وائٹ ہو رہا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا یا عیسائی جو تھے اس لیے بھی عیسائیت پھیلا رہتے وہاں پہ مانی پر میں تاکہ اگر عیسائیت رہے گی تو جو وہاں کے موسلی جو عیسائی ہوئے تھے وہ پچھڑے ورک کے لوگ تھے اور وہ پچھڑے ورک کے لوگ جو تھے ان کے لئے کمانے کا لگام لگانے کے لیے یہاں پہ وہ چیز جو تھی ان کے اوپر کچھ ایکشن لیے بجو پی گورنمنٹ نے یہاں پہ ان کو خطرہ محسوس ہوا یہ جو غیر قانونی ان کی کچھ ایکٹیوٹی تھی حیسائیوں کی اور وہاں پہ مسلم جو بہت بزنس کر رہے تھے جو برما میں بس جاتے ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ اسی چارہ سفیم بیچنے کے دھندے سے لگ جاتے تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ ان کو لگا جب گورنمنٹ بدلی تو وہاں پہ ان کو بھی لگا کہ ہمارا دیکھا جائے کہ ہم اس ملک کے واقعی میں ناغرے خیان ہمیں یہاں س بھگا جائے لیکن اس کا حلاج چیک کر بھی ہو سکتا اتنے سارے ولنٹیرز رہتے اتنے سارے نیتا لوگ کے ہر ایڈیا میں اپنے الگ 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 مل کے نیچے کورپوریٹرز رہتے کورپوریٹرز کے نیچے چپری چپری چپاس لوگ رہتے سب نیچے چمچ لوگ رہتے نیچے سمجھے سب کے ڈاکیمنٹ چیک کر ایسا بھی کر سکتے اتنے دین سے اندر گھوسرے تب تم کو سجی نہیں کیا آج 8 سال سے سرکار چل رہی آج دوسرا term چال ختم سرکار چل رہی ایک اس ٹائم پر سرکار کو سمجھ میں نہیں آئے تھا اندر آنے کے ٹائم پر پوزیشن میں تھی تب ہی سمجھ میں نہیں آئے تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے کر کہ اینڈیا کے اندر قانون رہنے کے بعد میں یہ کام کرو گی اور ایک بات ہے امام صاحب آپ اور ایکس مسلم ہیں تو یہاں پر میرے چھئے خترہ ایک ایڈروڈوڈی سے مانو دوسرا ایڈروڈوڈی کا کسی کا بھی نام لوگ مانتے نہیں لوگ سمجھ نے کے لئے تیار ہی نہیں اگر اس چیز میں کچھ گنت رہے گا تو اوپر آ کے میرے سے بات کریں بھائی ایدھر کمنٹ میں کوئی کچھ بولے گا نا میں چار گالی دوں گا سمجھے اور جو انپڑ لوگ ہیں بھائی وہ دور ہو جو گھو کھانے والے لوگ نہیں آپ اپنا والا ویلاغ طاپک رکھیں کنٹری کے لئے طاپک لے جاؤ کسی کو اوم کو پسند آئیں میرے میں سارے ریلیزن کو اٹھا ہوں گا ابھی میں کوئی ریلیزن کو نہیں چھوڑوں گا کیوں ایک ریلیزن کو پیلوں گا سب کو پیلوں گا پیلنے کرے گا تو اور میرے کو میری مرضی نہیں کرنے کا نہیں کرے گا کسی کے پیچھواڑے میں دم ہے میں میرا ایڈرز بھی دیتا ہوں آئے میرے پاس میں آکے میرے سے بات کریں میں کوئی پارٹی کی فیور کا نہیں ہوں کوئی پارٹی کو لے کے بائٹا نہیں ہوں جیسا وہ بیر بائیسپس اس کی ماں کا چوتی ہے سالا ایک پارٹی کو پارٹی کو لے کے بائٹے گان لال کر رہا ہے بیٹے تو میں لال کرنے والا آدم کی گلت دینا گلت مجھنا چکو سمجھے کل کو یہ تمہارے بھگوام میں کرے کل کو یہ تمہارے گھر پہ آ جائے گا کل کو یہ تمہارے گھر کے آس پاس آ جائے گا تمہارے سٹیٹ پہ آ جائے گا سمجھے تو آگ لگتی نا جب جنگل میں تو پورا جنگل جل جاتا ہے سمجھے راج یاد ہو کب سے جوڑا ہوئے پہلے سکولے لاتے ہو آنے نہیں لے لو لے لو ان کو لو اور ٹائم پر جوڑا گئے مہیں لیا نہیں کسی کو بڑے دنوں کے بعد آیا اور بہت دیماغ میں گصہ بڑا ہوا اس کی ماں کیا آپ نے نیتا لوگ مو میں لاٹی لے کے بہتے لے چپ چپ کچھ بولتے نہیں ہیں اور بچاری لگ کی لوگ کسی کی ماں بہنے وہ کسی کی بھی ریندو کوئی بھی جات والی رینے دو میرے کو کیا کرنا ہے کوئی بھی جاتوالی ملہ دن دو جن کیسی کی بھی ماں بہترین میں ننگا کر گیا ہمارے کوئی بھی کذر بھی ہاتھ لگا رہا ہے یہ چیز صحیح ہے کیا یہ چیز صحیح ہے کیا اور آپ کے انگیز سے کنٹری کی اندر یہ چیز ہونا اچھا لگتا ہے کیا آئی بھائی میری بات سنیں گے آپ آ راج یاد ہو بھائی بولیے میری بات سنیں گے آپ آ بولیے نا سر آ میں بولنا ہوں جس نے بھی کیا نا ہندو ہو اس کی ماں کا ایل وہ بڑھوے کا بچہ جو بھی ہو کیا اس نے غلط کیا لیکن آئیبہ باوال کچھ الگ شورٹ ہے وہاں پہ منیپور میں تم گئے کیا کبھی منیپور میں نہیں گئے لاؤں اپنا ایک آدمی رہتا ہے منیپور سے بھی آئے لائے دو دن ہو گئے بچھا دے پاکے آرے آئیبہ تم جاؤ کے تو تم کو معلوم پڑے گا وہاں پہ شورٹ کیا ہے کیا شورٹ ہے میں بتاؤں آئیبہ ادھر کیسا وہاں چرز گانجا اوپی ام سب ہوتا ہے سب ہوتا ہے ادھر سمگلنگ ہو کے مال بھی ادھر سے آتا ہے ادھر سے مال کدھر جاتا ہے تم کو معلوم ہے یہ تو اپنے میڈیکل فرم میں جاتا ہے مال ٹھیک ہے جو بھی وہاں پرسنٹیج ہے اس کے علاوہ سب مہینمار بنگلہ دیش یہاں جاتا ہے مہینمار سے جو سمگلنگ ہو کے جو آتا ہے وہ بھی وہاں سے وہی بورٹر سے آتا ہے پنجاب تو پاکستان لگ جیا نا ایبہ پنجاب تو پاکستان لگ جیا نا ادھر سے بھی آتا ہے وہ سب جگہ سے مطلب اندر ڈرگز بھرز اندیا میں وہاں سے آتا ہے ہاں وہاں سے آتا ہے افغان سے مال آتا ہے تم پیئے گی نہیں افغانی پھر ارے بھائی کہا راج بھائی راج بھائی یہ بات کا کوئی ریفرینٹ ہے کیا تمہارے پاس کٹے ریفرینٹ ہے بھائی کتنا ریفرینٹ ہوئی ہے دیکھو بھائی میں کیا بھول رہا ہوں سرکیٹ ابھی کئی سا ہرما چل کے اندر جو مال نکلتا ہے نا اس میں سے آدھا مال سرکار دسٹروئ کر دیتی ہے جو ان کے لئے کیتی کرتا نا جیتنا سرکار کو چاہیے سرکار ایکسپورٹ کرتی ہے جو دوائیوں میں لگتا ہے چارس وہاں پہ پینے کیلئے پبلک آلاوڑے وہاں پہ پبلک پھٹے پیتی ہے وہاں کے بورڈر کے بھار جانے دیتے نہیں ہے اوپر منیلا جا کے لیتا نہیں ہے منالی انالی جا کے اوپر خریدتے نہیں ہے اوپر ان کا دندہ ہے ادھر کے ابھی یہ کام سرکار کا ہے جب سرکار کی ریڈ آتی ہے نا تو منیپورو آئے ادھر حریمہ چال میں پبلک راستے میں اتر کے بولنا چاہ رہے ہیں ہماری کھیتی مت جلا ہو جس دن سرکار کو جلانے کا رہتا ہے او دن سرکار آکے جلا ڈالی سب کی کھیتی جلا لال دیا کے سمجھے ایدت جلانے کا رہے گا نہیں جلانے دیتے نا ابھی وہ چھتیس گھڑ میں ابھی اپنا نقصالوادی کیا چلتا ہے وہاں پہ بھائی میرے ایک بات بتاؤ نا انڈیا کے پاس میں ملیٹری نہیں ہے کیا ملیٹری نہیں ہے یہ کام کسنا پڑ رہے گیا کہ آم جنتا کے ہاتھ میں ویپنز دیکھیں تم لوگ آم جنتا کے طور پر فائرنگ کر آ رہے ہو تو یہ بینہ پولٹیکل سپورٹ کی یہ چیز تو پوسیبل نہیں ہے راج ایس bran18 نا اپنے بمبائی میں سب اکٹس veteran تخرجی اپنے بمبائی میں سب چلتا ہے کیا 缺aisia یسے اپنے بھائی میں سب چلتا ہے کیا ہی اپنے بھائی سارتہ دے بھائی سارتہ دےDire اپنے بھائی سارتہ دے کیں کدک آدمی تے بتاؤ میرے کو تو وہ ایک نمبر ایک نبینہ جو پڑھ پڑا ہے وہ مرنہ بھائی دیکھو اپنے اس میں کیا ہے مالوم ہے کیا ہے دیکھو میں بھی ہندو ہوں سمجھ رہے ہو اس نے کیا ہے دیکھو میں دیکھو بادی ہیں کوٹ کنی علیہ وسلم اور ہی سوکر کرکم گھر ہے آپ کے سطحomasخ جنے کے س Eunice کنیل کا میں سکتایا ہے وہ ج بہتا ہے وہ گلاس گفت ایک وہوٹ میں بھی بہنچود میں بلگ بڑھتا اپنے بمبئی میں کیا ہوگا بھائی 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 اس کو سزا دینے یہ کام غلط ہے کہ تم ان کے گھر کے ماں بہنوں کو رستے میں نکال کے مار رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو یہ کام غلط ہے یہ غلط ہے یہ تو مطلب یہ ہوگیا لانڈی باجی ہوگئی کہ بہنس تمہیں جا کے حملہ کر رہے ہو اور وہاں بانا کے لے یہ غلط ہے جو غلط ہے اگر ہم بھی نہیں بولیں گے نہیں نہیں اس کے لئے تو آپن بھی آواز اٹھائیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن وہاں کا شورٹ الگ ہے سمجھ رہے نہیں بھائی کیا شورٹ ہے ادھر کا وہاں پہ کیا چال ہوئے تم کو میں جا کے آیا مطلب یہ لپڑے میں نہیں اس سے پہلے جا کے آیا آسام میں کیا کیا کون ہے بسواس چیف مینسٹر اس نے کیا مدر سے ودر سے سب بند کیا وہاں پہ آسام کے اندر بھائی آسام کا جو منسٹر ہے پہلے وہ کونگریس میں تھا بھائی 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 جس کو اس چیز پہ بات کر سکتا ہے باقی جو چومو لوگ رہیں گے بہت ساتھ چومو ہیں جن کو کچھ معلومات گھنٹا نہیں ہے سمجھا میں تو ایک بات بتا پہلے وہ ہی آسام کا جو چیف مینسٹر ہے وہ پہلے کونگریس میں تھا براؤ براؤ تب تو اس کے مو سے اسے بیان نہ نکلتے تھے ابھی اس کے مو سے اسے بیان نکلتے ابھی کل کو کونگریس کی سرکار آئے گی تو یہ نیتا لوگ ہے ان کا دھرم ہی مانے کیا یہ کل بدلی کر کے پھر اڑی مار کے کونگریس میں جائے گا پبلک چوتی آئے پبلک اور کو دینے گا نہیں جائے گا میں تم موسیقا کچھ موسیقا ہماری اجت کی ہماری ایک ہی جات والا کرتا ہے سب کرتے ہیں سب اپنا دھرم کا پرچار کرتے ہیں رکھو نا دھرم کو سائیڈ میں ہے میں دھرم کے پرچار سے ہی دور کر رہا ہوں بھائی یہ دھرم کا پرچار باجو میں رکھو بھگوان لوگ کو پیٹی میں لوگ مارک مارکے لگتا لوگ سب بھگوان اللہ بللہ جتنے ہیں اتنا ہی بھائی اللہ اوریجنل تھا تو بھائی شنکر بھگوان کو کیوں پائدہ ہونے کو دیا اور اتنا ہی شنکر بھگوان اوریجنل تھا تو اللہ کو محمد جیسے آدمی کو کیوں بھگوان بننے کو دیا کسی ایک بھگوان رہتا اس کی ماں کا پورا راج کرتا تھا جیزس ٹائز اگر اوریجنل ہے تو اللہ کو کیوں آنے دیا مارکیٹ میں شنکر بھگوان کو کیوں آنے دیا مارکیٹ میں ٹھیک ہے ایک رکھوڑ بھگوان بھائی پاورپل رہے گا تو وہ اپنا خود کا رکھے گا یہ بھگوان لوگ کے اپس کے لپڑے میں اپنے انسان لوگ کیوں بھیڑ رہے اپس میں رکھو نا جس کو جس کو پالنا سب کی اپنی اپنی بیوی یہ ہے جس بیلیف ہے جس کو جو پالنا ہے پالنا لیکن یہ آپس میں مارکیٹ میں لا کے ماں کی آگ میں یہ ہوں میں مار دوں گا میں یہ ہوں تو اس میں آ تو اس میں آگ یہ کیا سسٹم ہے بھائی ادھر کچھ بھی غلط کام ہوتا رہے گا کانون انڈیا کا اتنا جنڈوبام ہے کیا کہ ماں کی ہے کوئی بھی اس کی ماں کا کل کوئی ٹھوک کے چلے رہے گا ماں کی ہے کانون اوپر رہے گا اس کی خاندن ہو لیا کہ آپ نے وہ ٹھوک کے ایسا کرنے کے خفید بھائی کانون جنڈوبام نہیں کرپشن نے جنڈوبام بنایا کانون کو کانون کو جنڈوبام نہیں کوئی دیش میں سب جگہ کرپشن ہے اور کرپشن اس کے لئے کانون کو پبلک جنڈوبام ایک کرپشن کس کے لئے گریبوں کے لئے گریب آپ نے کو کیس سے بچا سکتا ہے وہ آمیت سینگر وہ لڑکی کا ریپ کرتا ہے اس کی ماں کا اس کے باپ بجرہ ڈالتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے اس کو بیل ہو جاتی ہے کئی سی بیل ہو جاتی ہو ایسے آدمی کیوں بیل ہوتی ہے جماعہ با کیا بات کر جماعہ بیل ہو گئی اس کو بیل پہ با رہے وہ جو بھی ہے جو بھی ہے انڈین کانسٹیوشن ہے انڈیا کا کانون ہے اس کی حساب سے سزا دو ملیٹری ہے انڈیا کے پاس ملیٹری مہ کا لکی کنٹری تو نہیں ہے نا ملیٹری لے گھجیا کچھ یہ گھر میں ارے بھائی وہ بات چھوڑو میرے بات بتاؤ تم اتنا یہ چالو تا ہے خالیستانی مومن خالیستان دو دو نالی کی بندوق لے کھڑے ہے اس کے گھر میں کیا اس کا نام دا بھائی وہ چھوڑو جو خالیستانی مومن 25 سال کا لاؤنڈا اٹھ کے دوبائی سے آ گیا اوہ میں خالیستانی سمار رہا ہوں اور اس کو پریس میں انٹریوی دینے دے رہے اور سرکار بولتی ہے سرکار کے سامنے انٹریوی دے رہا ہے وہ کسی کے سپورٹ کے بینا آدمی اتنا نہیں کر سکتا اس کے پاس دو نالی کی گورنمنٹ کس کی تھی بنجاب میں ہو ٹائم پہ ارے یہی تو تم لوگ کو یہی تو تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا نا بھائی یہی تو تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا میں بتاتا ہوں میری بات سنو میں ایپا میں ایپا میں ایپا یہ سب راجنیتی شرک سمجھ رہے کیا تو اپنے کون کیا کرتا کسی مرات سنو یہ کیا سسٹم میں معلوم ہے کیا سرکار جب عام آدمی کی آئی نا تو عام آدمی کی سرکار کو نیچہ دکھانے کے لیے پولیٹیشن لوگوں کے آپس کے کھیل رہتے آئی سمجھا نہیں آئی بھائی تو کان سے اٹھ گیا کھالی مومنٹ کرنے کے لیے اتنے کھالی ستانی کینیڈا میں رہتے یہ کھالی ستانی انڈیا آکے بیٹھ گیا تو کھالی بیٹھ گیا مالو ہے کنیڈین سے لیا پیسہ تم ایسی بات کھالی بیٹھ 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 ڈال کے لیے ایسی بڑھ رہے تم تو آہ اس نے ڈال کے لیا اسی گورنمنٹ کیسی بنیو آپے آرے کیا بات کرتے بھائی پبلک جنتا آہ آرے منہ بھائی میں تم کو دیکھو تم میرے اپن ایک امر کے ہوں گے یا تو تم میرے سے بڑے ہوگے you have to research something like before talking something you have to research I have research everything میرے مجھے لگتا ہے کہ کرشینیٹی جو ہے بڑا الگ الگ طریقے سے کسی بھی کنٹری کا ماحول خراب کر دی ہے پنجاب میں عیسائی مشنری اتنا تیزی سے پانی کی طرف پیسہ بہا رہتے سپیشل جوشوی پروجیکٹ کے کہ آگ کرشینیٹی پورا پنجاب میں خالستانی مومنٹ جو تھی اس کو پورا کرشینیٹی کنٹرول کر رہی تھی کہ جتنا زیادہ وہاں لوگ کرشین کنورٹ ہوتے اتنا ہی ان کے چاہے کوئی بھی کٹر مومنٹ انگریز انڈیا میں پلانٹ کر سکے یہ بيڈی چتیس گڑ میں بھی ہو رہے ہمارے ساتھ دیکھو آپ لوگ آپ لوگ بات کیجئے گا وہ اس کا نام کسی نے نہیں لیا نام اس کا امرت پال سنگ ہے ٹھیک ہے وہ میری بات سن لو اور میری بھائی بول رہے ہیں میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر پنجاب میں گورنمنٹ کیسے آئی ان کی ایک بات بتاتا ہوں اس پیم پر کسان آندلن چل رہا تھا اور یہاں پنجاب میں ہر بار یہاں چل رہا تھا ایک بار کانگرس ایک بار اکالی ایک بار کانگرس ایک بار اکالی دس سال اکالی اکالی اور بی جے پی بی جے پی کے ساتھ گھٹ بندن ہوتا تھا یہاں پر لیکن بی جے پی نام ماتر ہے پنجاب میں ٹھیک ہے ایک بار بی جے پی ہوتی تھی وہاں پر ہمارچل میں یہاں ایک بار کانگرس ایک بار اکالی ہوتی ٹھیک ہے لیکن کسان آندلن چل رہا تھا جنتہ بھڑک چکی تھی انہوں نے بولا ایک بار موقع ان کو دیتے ہیں جو بڑے بڑے وادے کی ہے ٹھیک ہے تو وہ موقع ان کو دے دیا تو ایسے ہے یہ گورنمنٹ آنے کا کوئی جیادہ چکر نہیں ہے یہ چھوٹا سا پندہ ہے بس یہ سرا سا پندہ ہے امام صاحب اور سب سے نہ میرا ایک ہی سوال ایک ہی سوال بھائی اپنے پاس اتنی بڑی فنڈنگ آ رہی نا اپنے پنجاب میں اتنی بڑی فنڈنگ آ رہی بات ہے تو یہ کہ آپ نے انٹسٹینس کی پھیل کر رہے گا بھائی پنجاب میں فنڈنگ آ رہی ہے پنجاب میں فنڈنگ آ رہی کا مطلب کیا ہے پنجاب کے ایک منٹ پنجاب کے دادوں پکری بھی پنجاب سٹیٹ میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ڈرکس بھی پنجاب سٹیٹ میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آتا ہے نا جو یہ آتا ہے تو اس کا جو کمیشن ملتا ہے وہ نیچے کے لے اوپر تک کی اوفیسرز کو پیسے ملتا ہے کچھ کچھ یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ ادری وال کو پیسا ملا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے بھار میں جائے سب کو پیسا آتا ہے بجے پی کو بہت پیسا آتا ہے آمیریکہ سے بلینز میں پیسا آتا ہے بجے پی کو بھی وہ بات نہیں ہے بات آئیسی ہے بات آئیسی ہے کہ کیا ہے یہ جو میڈیا جو اپنا ہے یہ تو میڈیا تو کھالی جو موڈی جی کرتا ہے وہ ہی بتانے کی چکر میں دوسرا کچھ تو میڈیا بتاتا نہیں ہے جو ایک کا دوکہ چینل جو بچے تھے ایک میڈراج جو ایک کا دوکہ چینل جو بچے تھے تب بتاتے تھے وہ چینل تو گائب کر دی ہے مارکٹ میں سے وہ بھی خرید دیے کس نے نہ کس نے ادھر بھی ایک ہی چالو ہے تو ایسے چینل جو ایسے چینل جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس کے پرو چینلز ہیں اس کے اوپر اگر جا کے امریت پال سنگھ جیسا آدمی بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے اس کا مطلب پبلک تم لوگ چوٹیے ہو تم لوگ کو یہ چیز گھنٹا سمجھ بھی نہیں ہے گی تم لوگ کو چار نیتا آکے بیان دے دے گا وہ سمیتی ہیرانی کی تو ماں کی آنک جھاٹو کے سالی سڑے ری اس کی ماں کی آنک آج دیکھ ملے بھائی 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 ہاں تو ارے اس کی ماں کی آنک سالی گئے اس کو اگر کام نہیں دیا رہا تھا ارے لوڈ ہو گیا چلاو ماں تبیعہ اس کی لائکت کیا تھی اس کی ماں کی آنک اس کی لڑکی کا خود کا باہر خود کا ریسٹورنٹ باہر گوہا میں ارے لوڈ جانتو چڑھو لوڈ ہو گیا چلاو ماں ہمارا ہمارا اس کی ماں کی باہر تھا ہی نہیں میری لڑکی کو جب رستی پسائے جا رہا ہے بولتی ہے تو ایسے جانتو باہر نیتا لوگ اس کی ماں کی آنک جس کو خود کا معلوم نہیں کیا بولنے گا نیتا ہوتا ہے جھوٹ بھی بولیں گے تو اید دم صفائی سے بولتے اور کونسا نیتا اچھا رہتا ہے اپنے دیش کا دیکھو نا کیا حالت کر کے رکھی ہے یہ ان کے باپ کی نہیں ہوتے یہ ان کے باپ کی نہیں ہوتے سالے یہ تمہارے کا سکتے ہوئے باہر تو بول رہا ہوں وہ بھی غلط ہو رہا رہے گا اس کو سرکار سزا دے گی اس کو کانون سزا دے گی تارگیٹ نہیں کر سکتے ہو اگر تارگیٹ کرنا ہے تو موڈی جی کا وہ سٹیٹمنٹ غلط ہو جاتا ہے ہمیں دیکھا میں کہ ماں کی انڈیا is a mother of democracy سٹیٹمنٹ غلط ہو گیا موڈی جی کا تم لوگ جیسے جنٹوں کے وجہ سے ہمارے پی ایم کی ناک کر جاتی ہے نو براجہ انڈیا is a mother of موڈی مارنے کو ٹھوکنے کے لئے یہ کرنے کے لئے وہ کرنے کے لئے اس کے نیچے کے چپڑو لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں جو دس پارٹی بدلی کر کے ادھر 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 کیے موڈی جینے کے کبھی بی جی پی چھوڑ کے ادھر ادھر کیا گیا کوئی نہیں کیا موڈی نہیں کیا ہمیشہ نہیں کیا کوئی نہیں کیا بھائی انڈیا راج بھائی اپنی سب سے زیادہ جو اپنی جوٹی ایجنٹیاں ہیں وہ کام کام پہ کرتی پنجاب کسگیر یہیں کب پہ کرتی ہاں ہاں سیکیورٹی ایسا پنجاب یہاں سے پائٹا گئی تھے آتا بھائی انڈیاں کے لئے سرکیٹ کیا بھائی انڈیا کے پاس بڑی انٹیلیجنس ہے کچھ بھی ہونے والا رہ گا بھائی انڈیا کو بڑے بڑے آئی پیس نیتانک چاؤتی پاس ان کی ماں کیا ان کے برو سے کیا رہتا ہے ان کے اوپر آئی پیس آئی ایس بیٹھا ہے ان لوگ سب دیکھتے انٹیلیجنس ریپورٹ آتی ہے دنیا بھر کی یہ کیا ہے یہ ان کے آپس کا بڑی 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 بھنڈی سرکیٹ 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 لوگوں کا آپس کا فنڈا ہے آج کیا ہو گیا یہ باتیں میں کو سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں آپ نے آڈیوز کو سمجھ نہیں چاہیے بھائی پنجاب جیتنے کے باد میں کیا ہو گیا ایک بجو کانگریس تھی ایک بجو کیجری والت ادھر بیجے پی نہیں تھی ابھی کیا کرنے کا کھیل کئیسا کرنے کا یہ پولیٹیکل کھیل ہے یہ چوتیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں سمجھیں گے ان لوگوں کیا ملوم ہے جو نیتا لوگ مانترالے میں پندرہ روپے پلیٹ نہ بیس روپے پلیٹ کی بیریاں نہیں کھاتے ادھر تم کو بھار بھینڈ وہی چیز تین سو روپے نہ چار سو روپے کی ملتی ہے نہ پاچ سو روپے کی ملتی ہے وہی مانترالے میں تم کو دس روپے پلیٹ بھجیاں ملتا ہے پندرہ پچیس روپے کی بیس روپے کی جب میں مانترالے جاتا تھا تبھی بیس روپے پندرہ روپے پلیٹ بیریاں نہیں تھی تبی تو وہ چیز ایجری وال کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک آدمی کو اٹھا کے لائے اس کو بولا تو ایسا ایسا کر بینہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے یہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ اس کے باپ کا سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ اس کو جمع کر کے لکے گئے جبکہ اپنے نیوز میں بتا رہے تھے کہ یہ دلی بھاگا ہے دلی بھاگا ہے کیوں دلی بھاگا ہے کیونکہ دلی میں واپس کجری وال کی سرکار یہ پولیٹیٹیشن لوگوں کا بھائی اتھا کھول کھول کے مت بولو ہاں یہ آگے اس کے اندر جنتا مورا بنتی ہے وہ جنتا مورا بنتی ہے اس کے اندر عام پبلک مورا بنتی ہے وہ کس کا بیٹا رہے گا امریت پال سنگھ اس کے تو لوارٹ لگا ڈالی نا اس کو تہل لگا ڈالی اس کو لائیا بولا کے اس کو یہاں رکھا پھر پریس والے آپ نے جو جو میڈیا ہے جو رولنگ گورنمنٹ کی دو گولی شوٹ کی اس کا رینج بھی کم رہتا ہے دو گولی شوٹ کی تو واپس کارتوز لوڈ کرو اس کے اندر تو انڈین نیوی مطلب انڈین ملیٹری تو اید دم چومو ہے انڈین نیوی ملیٹری کے پاس میں آٹومیٹک گنز ہے اگر گزیا ہے اتر دو جن کو ٹھوک ڈالا تو امریت پال سنگھ کچھ کرتا جا گیا نہیں کرنے کا تھا یہ بدنام کرنے کا تھا کہ بھائی دیکھو کہ جو دیوال کے آنے کے بعد میں یہ جمع ہوا جو بھی پولٹیکل پارٹی رولنگ میں آتی نا سٹیٹ میں وہاں کے جو بڑے بڑے بزنس میں نے نا وہ پولٹیکل فنڈ کر کے ان کو پارٹی فنڈ کر کے ان کو دنیا بھر کے پائسے دیتے جو بھی رہ گی پہلے کانگریس تھی کانگریس کو ملتے تھے آج بی جی پی ہے تو پائسہ بی جی پی کو ملتا ہے کیوں ابھی وہ ارنب گو سوامی جو ہے وہ چار دن سے موڈی کو کیوں کر رہا ہے وہ کیوں کہ جس جس سٹیٹس کے اندر کانگریس کی سرکارے وہاں سے اس کو ایڈ ریوینیڈیو آ رہا ہے وہاں سے اس کی چینل کو ایڈ نہیں مل رہے تم لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے ارے اپنا گھر سمالو اپنے بچوں کو سمالو اپنے بچوں کو ایڈگیٹ کرو اس کو ریلیجن سمجھاؤ برابر اپنا کیا ریلیجن ہے کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں جانا چاہیے وہ سمجھاؤ اس کا مطلب ایک کام کرو اس کی ماں کا ٹھوکو بولے باجو آلے گو جا کے پڑھاؤ لکھاؤ باد میں پہلے نا دھوچار کو اڑھاؤ ہاں پہلے دھوچار کو اڑھاؤ اس کے بعد سب کر رہا تو یہ سکھاؤ جو آج کے تاریخ میں جو انڈیا کا ماہول ہے وہ یہی چل رہا ہے ادھر وہ چل رہا ہے ادھر وہ نارے باجی کر رہا ہے ادھر یہ نارے باجی کر رہا ہے ماں کی نیتا بائٹا ہے اپنے گھر میں چدر اور کے سوڑا ہے رات کو دو آئٹم مانگا تھا ہے گھر پہ ماں کی آگ باقی کچھ کیا ہے ایک مسلم ہی در ادھر بائٹے لے پکٹ کے جب برستی ہے ہندو مسلم یہ وہ لگاتے بائٹے اس کی ماں کی آگ اب کتنا ریلیجن پکڑوں گے کیا ریلیجن میں رکھا ہے کچھ نہیں رکھا ریلیجن میں لیکن باقی جو ریڈی کل ہے وہ تو ریڈی کل ہے جو ریڈی کل ہے بھی سب کو جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھے گا جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ باڑ میں گیا تو اپنے بھائی لوگ سمجھا رہے ہیں تو بہت سے لوگ آ بھی رہے ہیں تمہاری طرح تم جیسے باہر آیا ویسے اور بھی بلک آ رہی ہے چلے گا آج میں کو تھوڑے بڑت کولر لیندے فیلمیں بند کروں گا سٹریم بس جارہ ڈائم ہو گیا ہے دو جن لین کو دو جن بند کروں گا بھائی مجھے لگ اگرے جو کی پیکچر دیکھ رہے تو ہاں امام صاحب اگرے جو کی پیکچر دیکھ رہے تو بھائی میں کرسٹوفر نولان جو بہت اچھا مطلب اس نے بہت اچھی فلمیں بنائی ہیں انٹریسٹیلار بنائی تھی اس نے اس نے ڈارک نائٹ بنائی تھی اس نے بہت میری جو فیوریٹ نیویز ہیں اس نے مومنٹو بنائی تھی جس کی نخل کر کے گجنی بنائی تھی انڈیا میں ایمام تاب کو اچھا کچھ مان مان ایمام تاب نے دیکھتے آنے کے بعد نا ریویو دو ہاں ہم لوگوں کو یہی چینل پہ دیکھتا نہیں بھائی میں پیچھا نہیں ہے وہ کسی نے تھیتر میں کیامرا لے کے جو دھیرے سے بنا لیتے ہیں چوری کی وہ فلم میں کلیر پرنٹ میں چل رات بھائی چلو شکریہ آنے کے لیے بھائی جو دیلے بھائی جو پیسہ نہیں ہے ایسی پرنٹ دیکھنا پڑتے ہیں نکال کے میں بھیجوں گا لیگ بھائی کر کے تمہوں کو چلو چلو بھائی دیکھو بھائی چلو بھائی جو دیکھو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی آج کیا ہے چلو بھائی 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 چلو ب اگر آپ انڈین کو مارتے رہو ایک دوسرے لپڑا کرتے رہو مالوں پڑا دوسرا دیش آکے حملہ کر کے انڈیا کی پیچھے سے انڈیا کی لے کے جائے گا مست میں یہ چوتیا گری چلتی دے گی انڈیا میں سے نیتا لوگ کو کیا ہے اپنا پوٹلا باندیں گے لے کے دوسری کنٹری چلے جائیں گے پاکستان کا نیتا ہے نا بھاگ گیا نا پاکستان چھوڑ گیا لندن میں رہتا ہے ماں کیا بھی چھوڑ گے بھاگ جائیں گے ویسے بھی انڈیا سے بہت سارے لوگ سب لوٹ کے لے کے بھاگ گئے لے دوسرے دیشوں میں اپنے انڈین گورنمنٹ کے پیچھوارے میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ انڈیا کا اتنا بھی نہیں چلتا کہ ماں کی اگر ان کو ڈپورٹ کر کے انڈیا لائے وہ بھی نہیں ہوتا انڈیا سے بھلے کوئی اس کی بھی سرکار رہو فرق نہیں پڑتا ہے کونگریس نے بھی کبھی کسی کو ڈپورٹ کر کے ڈاؤ سب کر کے نکل لیا ادھر سے اس کی ماں کا آج تک اس کو ڈپورٹ نہیں کر سکی باقی اپنے موڈی جی بھی گھنٹہ کچھ نے اکھاڑ بایا جو بھی چالو ہے وہ غلط چالو ہے جو غلط چالو ہے پھر وہ کوئی بھی دے میرے اس سے جو غلط ہے وہ غلط ہے دے باس ہو گیا یہ ہندو مسلم کا نیتاگیری بہت ہو گئی بھائی سمجھا؟ چلو بھائی نکلتاں میووڈیاuman there چلو بھائی چلو بھائی good night س ابھی чтобы چلو بھائی my je odour if my three callerügen i will have to show up by on stream �ом Amit Gujar 거지 اے یہ کیاchte ہوتا ہے میرے ساتھ میں slow پرا رہا ہے پھر اپنچ جان رہا ہے سنو اوپر ہو رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے ارے میں نکال رہا ہوں امید گرجر برجر کہ آپ نکل رہے ہو بھائی امید بھائی میں نکل رہا ہوں آگے کیا علم انہ بھائی بہت گرم ہو رہے ہو ارے امید بھائی ایک دم چکا چک کیا علم انہ بہت ہے بھائی یہ م Belle میں نے دیکھ دی Classic میری بعد میری اسی ایسے اللہ بھائی میرے آپ کو میرے بارد ٹھیک نہیں لگے گی بولو نا بھائی بولیے بولیے بولنے کا حق سکت کو یہ کچھ بھی بولو بھائی نا 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 دیکھ بھائی میں ہوں ہونے یہ آنے پھر ٹھیک ہے ہمارے یہاں آس پاس نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی کرسین ہے دور دور تک میوات میں ہمارے یہاں سڑا میں نے کبھی دیکھا نہیں کوئی لڑ رہا ہوا پس میں ٹھیک ہے جہاں بھی تر کوئی مسلمان دیکھیں گے اور جہاں کرسین زہا دیکھیں گے ان کو ریڈکلائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیدھا سیدھا ریڈکلائز ہو کے ان کو اٹیک کرنا اب یہ چیز کسی کو بری لگے بری لگے بلی لگے میں میرا بھائی ہے دلی پولیس ٹھیک ہے دنگے ہوئے تھے ہریانہ پہ چاہتے ہیں دلی دنگے ہوئے تھے جب ڈونالڈ ٹرم پہ آیا اب اس کے پاس جسٹ پار یوپی پڑتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ میں گیا ہوگا ہوں ایسی اس کو میری پاکستان پھولتے ہیں تو وہاں کیا پلیننگ ہوئی تھی کہ آج ہملا کرنا اس جگہ پہ وہاں ہندو کم رہتے ہیں اس دن کیا ہوا جتنے بھی مسلم سے موسٹ پروب ان کے بچ بیویاں نکال بھی اور جو مسلم سے وہ وہیں رہے ہندو کی جگہ پہچان کر لی ان کو یہاں ہملا کر ٹھیک ہے وہاں سے لوگ آئے انہیں ہملا کرتے چلے گئے اب وہ ان کو پہچانتے نہیں کون تھے کیا تھے کیا نہیں تھے ہمجھے رہے ہو بھائی اور آپ کے ارے مہت دینے نہیں کیا میرا باپ رجواری 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 ہے جو آپ بولتے ہو بورٹر اس سے پہلے میرے دوسرے بڑے تاؤ جیتے جب وہ تھے اس بورٹر پہ اب بھائی کانگریس آرڈر نہیں دیتی تھی ان کو پر ہملا کرو ڈیٹرن پولی مار ہوئی میرا باپ میرا کو ویڈیو کال کرتے تھے مجھے روائی دکھاتے دینا مجھے کیا کر رہے ہو اپنا کام پر بولتے ہیں یہاں پہ چینج آ چکا ہے کہ ہم ان کو ٹھوپ آرڈر نہیں ملتے ہیں ان کو مار ہو آر ہو یہ کرو جتنے رفیل خریدے جا رہے ہیں بھائی اتنے جو پکرم مگر نیوی سٹراؤنگ کر رہے ہیں آپ بولتے ہیں اتنے آسانی سٹراؤنگ بہت بڑا ہے آس پاس آپ کو ایک کنٹری بتا دو جو انڈیا کی ہیلپ کرتا نیپال ہو گیا وہ بھی رونے لگ جاتا ہے پیسے بھائی شرلنکا دوبار پیسے مانگ بھائی پہلے نیپال تو انڈیا کے ساتھ مہتا اس کے تو نیپال کی بورڈر سے نیپال تو انڈیا کو پہلے سپورٹ کرتا ہے نیپال سپورٹ کرتا ہے شرلنکا سپورٹ کرتا ہے بنگلہ دیش سپورٹ کرتا تھا ابھی تھوڑے سپورٹ میں آپ کو کیا رہے ہیں ابھی نیپال بھی انڈیا کو آنکھ بتاتا ہے ابھی دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر تو کتنے اندر تک چائنا میری بات سنو بھئی دو تگڑے آدمی لڑ رہے ہیں اپس میں ایک ایک بی 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 ہمارے سر بنے پڑے ہمارے لیے ہماری ہماری کیا کنٹری کی شری لنکا جیسی کنٹری کی ہیسے تھی نہیں ہے بی 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 کنٹری اگر یہاں کوئی گنا جاتا ہی ایش کنٹری کے اندر تو انڈیا ایک سب سے بڑی کنٹری گنی جاتی تھی جو چائنا سے بھی زیادہ انڈیا کا چلتا تھا جو آج کے تاریخ میں بند ہو گئے آج چائنا انڈیا کو بھی dominant کر رہی ہے چائنا سب کو dominant کر رہی ہے اپنے سائٹ سے کچھ loophole اپنے سائٹ سے بھی کچھ loophole ہوئے ہیں نا رول گورنمنٹ کا میں ذرا بھی ایک ruling government کی favor نہیں لوں گا جب سرکار کو اگر کسی جگہ پہ کسی پہ ریڈ مار کے کچھ کو کچھ اٹھانے گا رہے کوئی بھی سرکار رہے جب ان کے اوپر کچھ آتا نا نہیں کیا تھا اندرا گاندی نے اندرا گاندی نہیں کیا تا گولن ٹیمپل ایکشن دکھاتی ہے لیکن یہ میرے دیش کا سوال ہے میرے دیش کی جنت مر رہی ہے اتنے سال سے اگر کرناطا ہندو راشترہ کرناطا اکھنڈ بھارت کا لولیپپ موڈی جی کس کو دے رہا ہے موڈی جی جی نیچے چمچے لوگ بولتے اکھنڈ بھارت کیوں لولیپپ دیرے لوگوں کو اکھنڈ بھارت کیوں ریڈی کرنے لوگوں کو جو غلط ہے وہ غلط ہے نا اکھنڈ بھارت کرنے کی اکھنڈ بھارت کرنے آمیت بھائی آمیت بھائی آمیت بھائی ایک میٹ سمارنا میں آرہ آمیت آمیت بھائی اٹھ کے لیے پہلے پہلے اپنے گھر کو اپنے کوئی سٹونگ کرنے پڑے گا اپنا گھر سٹونگ ہوگا تو ہم بھائی بھائی لڑ پائیں گے سن لے میری بھائی بھائی پاکستان کو اپنی اوغاد پتا چل لگی کہ ہم کی نہیں مار لیکن میرے بھائی سب سے پہلے اپنے کیا کرنا مطلب اپنے اندر تو اسٹی بیلٹی ہونا چاہیے مطلب آم لوگ کو تو اس سٹریٹی ہے بھائی 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 مجھے نہیں پتا تم جاؤ بھائی آگے اگر آپ کو آگے آکے کچھ سیدھا مار نہیں سکتا تو آپ کو دیرے دیرے آپ کو چھوٹ چھوٹ دے رہا ہے یہ کٹ مارے گا دیرے بھائی ہی ہمیں نو ڈاؤٹ میں یہ بات تو مانتا ہی ہوں اگر جہاں کریشن ہے سن میرے پاتھ بھائی کریشن ہے وہ کریشن کو پتہ ہے ہر کریشن ویسٹ میں ان کو پتہ ہے کہ اسلام والے ہیں ان کے لئے پروبلم کر رہے ہیں فرانس میں دیکھا کیا ہوگا وہاں ٹھیک ہے لیکن وہ یہاں دیکھا کریشن اسلامیسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں سمجھ رہا بھائی تینوں ابراہیمک ریلیجن ہی ہے نا وہ کہیں نا کہیں نا تینوں ابراہیمک ریلیجن ہی ہے جوڈائیجم کریشنٹی اور اسلام سے دیکھیں ہمیں کوئی اسلام سے ہوتا نا اگر بہت اچھی کوئی ان کی سکشائیں ہیں بڑی بڑی بہت بڑی آباد بتا رہے ہیں تو مانن بھی لیتے ٹھیک ہے اب افغانستان ہے پورا اسلام ہے کبھی ایران سے بیٹھ رہے ہیں کبھی پاکستان سے گھٹھ پاکستان ہے پورا اسلام بن پکتا ہے اس کی حالت اترے بھاگ رہے ہیں لوگ یہاں سے پڑے تو بھائی سمجھ اس بات ہم بولتے ہیں نا ہندو ہے ہندو راستر ہے یہ ہے دیش بچانے کی بات ہم خام کھانی بولتے ٹھیک ہے جو اتنا انڈیا اتنا اوپر جا رہا ہے وہ کس لیے جا رہا ہے بھائی کیونکہ یہاں شانتی ہے سکیورٹی ہے یوپی ہے یوپی میں سب کو اڑا دی جہاں سکیورٹی ہوگی وہاں تو انیسٹمنٹ آئے گی اچھا میر بھائی لیکن اپنے اندر بھی کچھ پرابلم تو ہے نا یہ تو ختم کرنی پڑے گی نا اپنے کو پرابلم تو سیکنل رزم ہے اور کچھ نہیں ہے دنیا کو اشواس ہی نہیں ہوتا کہ اگلا جو دھرم ہے وہ غلط کی ہو سکتا ہم بچے تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا دھرم ہمیں ایک سمجھتے ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہی سکتا ابھی یہ جو کرنٹ ٹاپک ہے یہ منی پور پہ منی پور پہ کچھ نہ پرابلم مرنہ بھائی آپ آم آدمی کی بول رہے ہیں آم آدمی نا میں منہ نہیں بول دا ہوں میں ترکٹ بول دا ہوں بھائی نہیں نہیں منہ بھائی بھی بہت تکا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آم آدمی میں دل میں رہتا ہوں بھی میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کو میں جب کیجری والوں نے شپت تھی تھی تب بھی مرنہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے وہ کیا چیز تو غوڑی کا آدمی کچھ نہیں کہ جب کیا پروٹیس ورہا شہین بھاگ میں اس نے کچھ نہیں بولا کیا کیا گلت تھا بھائی کچھ بھی گلت نہیں تبا پیوڑا نے ناہم گلت انہوں کا لگا کہ سیٹیٹیزنیں امنیدمنٹ ایک ہے اور ان سیٹیزنیں امنیدمنٹ ایک ہونکہ یہ ہے یہ ہے یہ نا بھائی بڑی جیپی آیا غلط ہو سکتی ہے لیکن کانگریس سے صلاق ہوں Entscheid کانگریس آبی ہی نا بھائی تجھو تمہیں ایک مسلم بنے بھومر ہونا اپنا جوڑا جنری تھا گے اپنا پہا چکے گنا بھائی میں ایک مسلم نہیں ہوں میں کٹر ہندو ہوں میں بات رہا ہوں بھائی میں مسلم نہیں ہوں اور نہ تو میں کٹر ہندو ہوں آپ کی بات بات میں منہ نہیں کرتا میں بات رہا ہوں منا بھائی کو دل پہ لگی ہے بھائی منا بھائی کے دل پہ لگی یہ بات ہے منا بھائی آنے والے ابھی نہیں ترین کرنے کے لئے لیکن منا بھائی کیوں ہوں تو بھولنے والے نہیں تو بھائی اس کے لئے اپنے کو نہ ریڈی ہونا پڑے گا جو بات ہیں ہاں پنجاب بھی اپنے ہی ہے پنجاب بھی اپنا ہی ہے سرکار چاہے تو بہت طریقے ہیں کسی سرکار کے پچھوڑے میں انگلی کر کے دیکھ تیرے کو گھر سے اٹھا لیں گے لیکن یہ پولٹیس اگر یہ نہیں ہوئے گا تو ان پولٹکس کا پہ کھیلیں گے سمجھا کروڑوں روپے کا دو دو ازار دہ دہ ہزار پندرہ پندرہ ہزار کروڑ روپے کے ان کے اکی کے ٹینڈر ہوتے ہیں ان کے اکی کو ان لوگ کو کمیشنز ملتے ہیں بڑے بڑے انڈریس لوگوں سے جس کی سرکار رہے گی انڈریس جو رہتا ہے بڑے بڑے جو رہتے ہیں ان لوگ جس کی سرکار رہے گی اس کو فنڈ دیتے ہیں ان کی پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں آج بی جی پی تو آج بی جی پی کو سپورٹ کریں گے بی جی پی کو فنڈ دیں گے کل کانگریس آگی کانگریس کو فنڈ کریں گے کانگریس کو سپورٹ کریں گے سب سٹیٹس میں اپنے الگ الگ انڈیپینڈنٹ پارٹیز بھی ہیں دیکھنا ویسے سٹیٹس کے اندر جس سٹیٹس کے اندر اپوزیشن نہیں ہے وہ سٹیٹس کی حلت خراب رہتی ہے لیکن چلو پھر بھی وہ انڈیا کا پارٹ ہے اگر انڈیا میں اگر کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے اگر انڈیا کے اندر ہی آپس میں اتنے موڈ بیٹ رہیں گے تو تیسرے آدمی کو اس پر فائدہ اٹھانا بہت ایزی رہے گا سمجھا یہ سب کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے کیوں ایکشن ہوتا نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے ایکشن نہیں ہوتا ہے کونسا کرپشن ختم ہو گیا کیا یہ سرکار کانگریس کے ٹائم سے سا کرپشن کانگریس کے ٹائم پر بھی کرپشن تھا اور ابھی کیا مہدائی جی کے آنے کے بعد سے کرپشن بند ہوا ہے کیا میرے کون بتاؤ کرپشن بند کر دیا مہدی جی نے میں ہار جگہ جو بولوں گے وہ ہار جاتا ہوں اگر کرپشن بند گیا بند ہوا رہے گا ابھی تو کرپشن دو چالو یہ味 ہر جگہ پہ بھائی دیکھ بھائی تو پھر تم اختیار Pillan ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کرپشن قطعہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ بولوں گے کرپشن کھتم ہو گیا کر کے اگر آپ بولوں گے کہ موڈی کے آنے کے بعد کریکشن ختم ہوگیا تو آپ غلط ختم ہوگیا ہے تو پھر کرپشن تو ادھر نہیں انڈیا میں کیا پوری دنیا میں کریکشن کدر بھی ختم نہیں ہوئے گا ارے یار کرپشن ختم نہیں ہو رہا لیکن اسے تو ڈیولپمنٹ تو دیکھ رہا ہوں کیا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہو ایرپورٹ بیچے ریلوی بیچے اس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہو ابھی روڈز بکرے سیکس سیکٹر کو اپنی گورنمنٹ کی پروپٹی دینے سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہن سے کون سے کون سے کون سے کون سے آپ اس کی بات کرے گی دلوپمنٹ ہندو مسلم جو جھگڑے لگا کے بات کر رہے ہو سب تو اس آرے تو کیا چاہیے انڈیا میں کون رہنا چاہیے صرف ہندو رہنا چاہیے کرسچن کو بھی حکار دلو اس کی ماں کا مسلمان کو بھی حکار دلو تھوڑی دن کے بعد پنجابیوں کو بھی حکار دلو سر پہ پگڑی بانتے ہیں مولے ان کو بھی آٹا ہو سامنے رہا تھوڑی چوٹیا رہے گا اگر تم لوگ سامنے رہا تھوڑی چوٹیا رہے گا سامنے رہا تھوڑی چوٹیا رہے گا تھوڑی دیکھے گا کون اٹھا رہتیار یہ بتا جو بھی اٹھا رہے تو یہ سرکار کا کام ہے جو گورمنٹ جو ہے اس کا کام ہے ایر انڈیا دی کتنے لاؤسن میں دی ایر انڈیا دی بھی تو انڈیا کو دی تھی تو ٹاٹا نے دی تھی گفٹ انڈیا کے باس پہ تو ایرپورٹ نہیں تھا انڈیپینڈنٹس کے بعد میں انڈیپینڈنٹ کو رہتن ٹاٹا کے اس نے اس نے انڈیا کو ایر انڈیا دیا جب ایر انڈیا مہارا جاتا فرام تھا تبھی ابھی لیکن میں کیا بول رہا ہوں میرے کو ایک بات بتاؤنا انی لامبہ نہیں کمپنی کو جو رافیل دل کا کونٹریکٹ دی انی لامبہ نہیں کمپنی نے کونچر رافیل دل کے یہ کیا تھا انی لامبہ نہیں ٹوٹا لاؤس آدمی ہے اس کو کیوں ٹینڈر دیا رافیل دل رافی تھا ڈیولپمنٹ کی بات تو کرو ہی مت نا بھائی ریپورٹ دیکھو بار کی نیوزوں میں کیا بتا رہے انڈیا کے بارے میں وہ دیکھو کیوں امریکا والوں نے منہ کر دیا انڈیا میں جانے کو ٹوریسٹ لوگ کو گھومنے کے لیے کیونکہ انڈیا کا ماحول کھراب ہے ایرپورٹ کے پاس رہا تھا جس چیز سے گورنمنٹ کو انکام آتی ہے وہ چیز گورنمنٹ کے پاس ہی رہنا چاہیے وہ پرائیویٹ تم کسی بلینر کو دیکھے اس کو کیا کر رہے ہو تم لوگ تم اس کے ریٹس بڑھاؤں گے اور کیا ہوگا آج کوئی گریب آدمی رہے گا کسی وہ ارجنٹ جانے کرے گا پیسے نہیں رہے گے جیب میں تو گورنمنٹ کی ٹریٹ چلو ٹری میں چلے جاتے پکڑے جائیں گے امریکہ کی پاس کیا ہے امریکہ ارے میرے بھائی میرے کو ادھر نا پرو بی جی پی والا آدمی نہیں چاہیے میرے کو جو صحیح دیکھ رہا نا وہ اسے آدمی چاہیے میرے کو ادھر کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں چاہیے جو کانگریز کی فیور لے ہوئے یہ بولے کہ موڈی جی صحیح کر رہا ہے میرے ہی ساب سے موڈی جی گھنٹا صحیح کر رہا ہے بھارت اور انڈیا لگ الگے کیا موڈی جی بول رہا ہے انڈیا انڈیا موڈا ایٹی نے بھائی تو یہ کیا ہے انڈیا ٹیم انڈیا کرکیٹ ٹیم کو بولتے انڈیا بولتے یہ بھی چینج کر دینا چاہیے گے خبیٹ ٹیم انڈیا آخر دوسری اس سے یہ بھی بہراد ڈیاری پر بھارت بھارت مردید ہے بھارت میں بھارت دوسری نہیں ہے یہ مودھی یہ بولتا ہے میک این اینڈیا کے لئے چاہیے اس کو بھی میک اینڈیا کیوں بھولا پھر میک اینڈیا کیوں بھولا پھر تو تو کیا کیا سلوسیہ ہیں یہ بات تو وہی بول رہا ہے نا تو یہ سٹیٹمنٹ میرے سب سے غلط ہے تم دیش کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو انڈیا اور بھارت علاق کر کے کیا کر رہے ہو تمہاری گدھی کے لیے تمہاری کورسی کے لیے تم کس کی بھی بجا ڈالوں گے کیا بیٹ کے جس کی بجا کی آرے تو غلط ہے نا انڈیا اور بھارت علاق علاق ہوا کیا بھائی یہ بتاؤ نا ہے ٹھیک ہے گنتے کی ڈیموکریسی جب موڈی جا کے ڈیموکریسی کی سٹیٹمنٹ دیکھ کی آتے ہیں امریکہ میں اور ان کے پیٹ پیچھے ہی ہندو مسلم ڈیو سی سی یہ سب چل رہا ہے تو کونسی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہو ہم مکریسی کی بات کر رہے ہوں آپ سب کو اپنا 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 جس کو جو فالو کرنے جیسا رہنے کا وہی سا رہتا ہے وہ ڈیموکریسی بولتے اس کو آہ تو یہ کبھی سے انڈیا میں کب نہیں ہے آہ جس نے انڈیو کو آ کے مارا نہیں فارسی رہ رہے ہیں انڈیا میں سٹین رہ رہے ہیں بودھ رہ رہے ہیں ان کو سنے کبھی بودھ اور انڈو کی لڑائی ہوگی بودھ اور جین کی لڑائی ہوگی بودھ اور سکھ کی لڑائی ہوگی سنے کبھی بھائی تمہارے دماغ پہ تھالا لگے لائے سمجھے گیا تمہیں کام کرو موڈی کا ڈندک کا لاؤر موڈی کا ڈندک کا موں میں لے کے بیٹھ جا سمجھا گیا سمجھا دے نا ایک کام کرنا آڈانے کو چھوڑ کے اور کسی کو ٹینڈر دے دو ایرپورٹ فیرپورٹ کا تو وہ نہیں دیں گے آڈانے کوئی کیوں جا رہا ہے کیوں گورنمنٹ کی چیزیں گورنمنٹ کے پاس کیوں نہیں ہیں گورنمنٹ کی چیزیں پرائیویٹ آدمی لوگ کو دینے کا مطلب کیا ہوا جب تم کو پولٹیک سمجھ میں نہیں آتی ہے کھیل نیتالوں کے سمجھ میں نہیں آتے تو کائی کے لئے بڑھ بڑھ کرتے ہو مانیپور میں ایسا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو اپنا کانون چوتی ہے اپنا کانون کچھ نہیں اکھاڑ باتا ہے اگر کانون اپنا اتنا کڑک ہے اپنی ملیٹری اتنی اچھی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر انڈیا میں سوچنے والی بات ہیں نا بھائی ادھر جتنے لوگ ہیں ہندو مسلم کرنے والے سب گو کھانے والے لوگ ہیں ان کی ماں کی گانڑ پر مرچی لگی میرے کو معلوم ہے لیکن لہوڑا میرے کو فرق نہیں پڑتا ہے سمجھا ادھر ان کو یہ ہی چاہیے ہندو مسلم کو ننگا ناچا کون کیا کیا نا وہ ہی دیکھنا ہے ان کو سمجھا بس ہوگے نا یہ دھرم دھرم اکھا دن روز روز ہندو مسلم کر کے ناچنے اس کی ماں کیا ہاں میری مرچی میری کو جو بولنے کا بولے گا جو غلط دیکھتا ہے بولے گا بھلے کوئی پولٹیکس پارٹی رو کچھ بھی رو کوئی بھی رو غلط ہے وہ غلط ہے ہاں کیجری وال جیت گیا تو کیجری وال کا نام خراب کرنے کے لئے اس کی ماں کا وہاں پہ وہ کیا اس کا نام تھا وہ سنگر تھا پنجابی اس کا نام کہتا ہوں شدو موسا والا اس کو ٹھوک دیا نام کیجری وال کے ہوتے ہو اس نے ٹھوک گیا گر کے وہ اور اس کے بعد میں جو آدمی کو جمع کیا اس کو ڈائریک سینٹرل گورنمنٹ اپنے کبجے میں لیتی ہے اور اس کو جندہ بھی رکھتی نہیں اس کو مار ڈالتے ہیں جن لوگ نے مار دیا بھاگ رہا تھا اس کے لئے مار دیا یہ ہو رہا تھا اس کے لئے مار دیا کہ مطلب پروف ہی نہیں کچھ بھی ماں کیا کہ کل کو وہ آدمی کھڑے دیکھے بھولے گا ہی نہیں کی مارہ کر کے یہ پولٹیکل لوگوں کے پولٹیشنز لوگوں کے یہ کھیل رہتے ہیں اور یہ جنتا چوتیا ہے تب ہی تو پولٹیشنز فائدہ اٹھاتے ہیں ہندو مسلم یہ وہ ماں کی ہاں دنیا کے انڈینز اس کی ماں کی امریکہ میں لندن میں ادھر نہ ادھر جا کے بھی بولو ہندو راشترا کی ماں کی ہاں نہیں بولیں گے ادھر ادھر پچھوارے پہ لات مار کے بھگاڑا لیں گے ادھر سے بھگاڑا لیں گے یہ سب بھڑ بھڑ کرنے جائیں گے سمجھا ادھر بھگاڑا لیں گے ادھر نہیں کریں گے کیوں انڈیا اتنا اچھا انڈیا میں مل رہا ہے تم کو تو کیوں جاتے اپنا دیش چھوڑ کے باہر کمانے کے لیے انڈیا میں رو کیوں نیتا لوگ اپنے بچے لوگوں پڑھانے کے لیے فورین بیج رہے انڈیا میں کیوں نہیں پڑھاتے کیوں انڈیا کے ایچویشن سسٹم اتنا پیچھے یہ سب چیز پہ مدے پہ جان رہنا چاہے کی نہیں رہنا چاہے اس کی ماں کا ادھر مدہ ہی مندیر توڑو مججد بناو مججد توڑو مندیر بناو مارے کیا ہے مگج ماری ماں کی ہاتھ چل بھائی دو جن ہے دو جن کو لے کے اس کی ماں کی ہاتھ سٹریم بن کر دلتے ہیں آرے گا ہوں کو پوچھا نا کچھ اوم تو لاشتک رہے گا رے اوم کہا جائے گا اوم بھائی تو گئے گا یہ نون کمپلی ان سے بات کرنا تو پڑھا پڑھا ختم کر دیتے ہیں یاد ملا بھائی کیسے ہو ہلو 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 رو مجھد یاد چین ۔ شب دن موسیقی 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 ہندو سکول میں پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہو کونسا ہو رہتا ہے بھائی وہ ایسے ایملی میں وہ پڑھتے تھے سب جگہ سب کا اپنا یہ یہ اسی تو تو انڈیا بولتے ہیں نا بھائی جس کے اندر ہر دیش والے ہر درم والے ہر لوگ ساتھ میں مل جھول کے رہتے تم لوگ نے اس میں اتنی نفرت بھر دیا ہے اتنی نفرت بھر دیا ہے کہ اس کی ماں کیا کہ ایک دوسرے کا دیش واس ایک دوسرے ہو کٹنے ہو کھڑا ہے تو اگر تم ریلیجن کو آگے لے کے چلوں گے تو انڈیا بہت جلدی آفگانستان اور پاکستان کی لائن پہ چلے گا اور بچے لوگ کو سکول میں ٹیچرز بولتی تھی کہ ہنڈریڈ مارکس لینے کا سوچو تو تم کو ٹھٹی مارکس آئیں گے ففٹی مارکس آئیں گے ایدھر سالہ تم دیکھی رہے تمہارے نیچے دیش کو دیکھ رہے ہو مارکی پاکستان جس کی گنتی نہیں ہے اس کو دیکھ رہے ہو ہم کو پاکستان سے آگے جانے کا پاکستان گوک آتا ہے تو ہم بھی گوک آئیں گے ہم کو ان سے آگے جانے کا ہے وہ سوچو نا ادھر public کے دیماغ میں گوبر بھر کے رکھے لائے انڈیا پاکستان کی میچ ہوگی تو میچ نہیں سالی وار ہوتی ایسا لگتا ہے ماں کی ہاتھ جیدر جو گلت کرتا ہے اس کی ماں کا اس کو اٹھا کے دانو اندر ادھر سرکار کیوں پیچھے ہو جاتی ہر جگہ پہ رولنگ پارٹیز جو رہتی ہیں ان کے ایمیلے ایمپیز رہتے ہیں ایمپیز کے نیچے ان کے ایمیلے ایمیلے ایس کے نیچے ان کے پھر کورپوریٹرز رہتے ہیں اور کورپوریٹرز کے نیچے ان کے چمچے چپٹے رہتے ہیں تو تمہارے اندر اگر کوئی پاکستان زندہ بات کر رہا ہے تو آئیس تھی آدمی کو اٹھا کے ٹنگا ٹنگا کے مارو ماں کیا لیکن کانون کے دائرے میں دیکھے کرو اللہ موسیقی 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 جاؤ پاکستان میں جا کے دیکھو کیا حالت ہے افغانستان دیکھو کیا حالت ہے ریلیجن کو آگے لے کے چل رہے ہیں صحیح مونہ بھائی اپنا دیش ریلیجن آدمی کے من کے اندر کی بلیف ہے آدمی کے دل کے اندر کی بلیف ہے جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے نا تب آدمی جاتا ہے بھگوان کے پاس مانگنے کے لیے پھر کہاں سے دوسری جگہ سایی ملان تو کریڈٹ جاتا ہے بھگوان کو بھگوان نے دیا ہم کو سمجھا تو وہ آدمی کو ایک بلیف ریتی ہے کسی کا بلیف ہٹ نہیں کرنے کرتا ہے جس کو جو کرنے کرو تم پاگل ہو اگر تم اس کے تبلک سن رہے ہو اس کے تبلک میں جا کے سن کے convert ہو رہے ہو تو تم چوتی ہو سالو صحیح ہے صحیح ہے اپنا دماغ نئی لگا رہے ہو تمہاری گلتی ہو دوسروں کے پاس جارے بات نے بول ریڈی گلیس کر رہا ہے ہم کو ایسا کسی ریڈی گلیس کر رہا ہے چوتی آگے دودھ پٹا بچہ آگیا موں میں نپل دیکھے ڈال دیا موں میں اس کے لئے پی لیا بولے مہینے یہ سسٹم ہے بھائی صحیح ہے اور سیم میشنری کے بارے میں بھی سیم ہی ہے ان لوگ بھی یہی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر سسٹم کیا ہے ملوم ہے میشنری لوگوں کا بھی وہی سسٹم ہے ان لوگ کی کنٹریز زیادہ ہے ان کے پاس فنڈز زیادہ آتے ہیں بھائر سے ابھی پیسے ہی کے لالچ کے اندر تم کو دس لاغ روپے دیں گے بولے مہین کو تو کوئی دس بیس لاغ روپے دیکھے بولے کرسچن بنجا تو بن جاؤں گا ماں کی آگ کوئی بیس پچیس لاغ دیکھے بولے گا سناتانی بنجا بولو آرے ہوکے ڈن پچیس لاغ روپے دے گا بن جاؤں گا سناتانی بھی اس کی ماں آپ نے کیا کرنے گا گاندی جی سب سے بڑا کھیل گاندی جی کا ہے گاندی جی آیا جائے کچھ بھی بن جائیں گے آپ پکچو سے چینج کر دوں گا ریلیجن اور کیا پکچو پیسا ملتا ہے بھائی تو پبلک اپنے کوئی گان پر بندوک رکھ کے نئی بولتا ہے دھرم چینج کرو گر کے پبلک کو پیسا دیکے پبلک آٹومیٹی جا کے چینج کرتی ہے بولے نوٹ مل رہی ہے بھائی اس کے بعد میں کونس کو فالو کرتا ہے کون فالو کرتا ہے اس کے بعد بھائی پیجے پبلک ہے ان کو بھی لو پڑا پڑ چل نون کمپلیس بھائی تینکی جوننے کے لئے جوننہ بھائی واپس سے واپیتاؤ نون کمپلیس بھائی چلو گننہ بھائی چلو بھائی تینکیو بھائی اچھا بھائی اوم سو گیا گیا اوم بویٹا رہ گا اوم کدر میں جائے گا اوم لاشتک میرے ساتھ بیٹے گا اوم کدر نہیں جائے گا ایک آدمی میرے کو مال میں یہ آدمی لاشتک رہے گا سو گیا ہے یہ لگ رہا نہیں نہیں اوم نہیں سوئے گا اوم ٹینشن میں آگے رہے گا بولے گا ایکس مسلم چھوڑ کے یہ کیا دندے کر رہا بولے آرے ماں کی آنگ بس ہو گیا بھائی یہ ہندو مسلم ہندو مسلم کیا ہے یہ ہندو مسلم ڈاکٹر ڈیو مت سپورٹ کرنا بھائی تینکیو آنا بھی مت دیکھنا بھی مت چلے گا میرے کو مو کھولٹ کھولٹ یہ ہندو مسلم ڈاکٹر ڈاکٹر یہ ہندو مسلم ڈاکٹر ڈے ہیں کل کو مہلوم پڑا میرے گھر پہ بندوق لے گا گوز گے لائے جو بندوق لے گوزے گا پھر ادرہ مناں بھائی نہ جات دیکھے گا ڈائریک گولی دیکھا گانڈ ٹیبلیٹ لیتا ہے مناں بھائی ڈائریک بس ہو گیا یہ دھرم کے نام پہ راجنیتی پولیڈیشن لوگ کا فائدہ کر آؤ خود کو نقصان کرو اور کوئی دیش کا نقصان کرو تمہارا ڈاکٹر سے پیکے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں تو یہ جو بھی ہے نااااااااااااک ڈاکٹر ہونکھ اکھوڑ دنیا کی ساری نیوزیں دیکھو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا یہ گولی کون تے تمجھ رہوں گے معلوم ہے وہ کھانے والی گولی ہے کھانے والی گولی کی بات کیا مہینے بھی اور کونسی ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ مطلب کھانے والی گولی بھائی اور کونسی گولی کی بات کر لے تم بھی رہے سرکیٹ ہے یا تو بھی نہ آیا میں بولے اس سرکیٹ ہے اس کے لئے میرا اچھا ساہی کا بھونگیا ساہیل کی بھونگیا یہ کونے بھائی ارے اپنا بہت پرانا آج بھی ہو ساہیل کی بھونگیا آئیسی کونسی ساہیل نے بھونگیا ہمارا دی اس نے پکڑ لے بھائی ارے اپنا پرانا بھی ہو رہا بھائی یاد نہیں ہے تمہارے کو بات ہی نہیں کر رہا ہو اچھا یہ راہول منہس کو لٹے پڑے راہول منہس راہول منہس سر بھائی بھائی میں ادھم مزے میں اچھا بھائی آپ مانویپور میں مجھے لگتا ہے کچھ اور ہی مطلب نکال گیا ہو بھائی یاد میں کوئی اور مطلب نکالا نہیں ہو بھائی جو بھی دیکھو بھائی میرا ایک ہی بولنا ہے بھائی جو بھی مانویپور میں ہو رہا ہے نا بھائی اگر کو غلط کرتا رہا نا وہ کوئی بھی ریلیجن کر رہے گا نا اس کو کانون کے طرح اس کو پھٹ کے دو اس کی ماہ کے یہ سسٹم غلط ہے بھائی کہ اس کے کپڑے نکال پہ رہتے ہیں جو ننگا گھر کے گھماؤ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگاؤ یہ سسٹم صحیح دیکھتا ہے بھائی بھائی اب وہ لوگ کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہاں ہی حرکتیں کرتے ہیں بھائی چیز دیکھو گا تو کچھ اور ہی چل رہا ہے کیا گیم چل رہا ہے اب آپ بتاؤ کلیر بتاؤ کیا ستین چل رہا ہے ارے دیکھو گیم کیا چل رہا ہے وہاں پہ جو نورٹیسٹ اس کو الگ ہی کرنا ہے یہ کب سے چلا رہا ہے جب پارٹیشن ہوگا تھا تب سے ایک پاکستان کا اور یہ مسلموں کا ایجنڈا ہے کہ نورٹیسٹ کو انڈیا سے الگ کرنا ہے آپ کو پتہ لگی گا تو یہ وہاں سے آتا ہے اپنے جو وار کر کے بھانگلہ دیس کو الگ کی ہے وہو میٹر پر بولنے کیا نہیں 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 جب پاکستان بنا تھا میں تب کی بات بول رہا ہوں جنہ کا بھی سپنا تھا کہ نورٹیسٹ کو الگ کرنا ہے بھائی بھانگلہ دیتی ارے بھائی سمجھیں نہیں مطلب انڈیا سے الگ کرنا ہے اسلامی سیٹ کی طرف لے کے جانا پھائی جب ہی وہاں پہ آپ دیکھو گے جب ہی اپنے کو انڈیپیڈنٹ ملی انڈیپیڈنٹ جب اپنے کو ملی نا تو نار تھی یہ نا یہ ریجن اپنے میں تھا ہی نہیں یہ نائنٹی فورٹی نائنٹ میں اپنے میں ملا ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے نائنٹی فورٹی سے بن ارے فورٹی سیم ازادی ملی ایسا تھا نا تاکہ اس کے دو سال بعد نہ اس کے دو سال بعد نہ آتام اور یہ جو سیون سیسٹر ہیں ان کا بھی لینہ دو سال بعد ہوا اپنے انڈیا کے ساتھ ارے آپ ایک بات سمجھو مطلب بہت لبی یہ انڈیا چاہتے ہیں چائلنج کریں انڈیا کہ موڈی جی کو ڈالو ڈبے میں اور اوپر سے یہ جو نیا کانڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے موڈی جی کا نام اور خراب ہوتے جا رہا ہے جب مانیپور کا کانڈ ہو گیا اس کے بعد میں اور خراب ہو رہا ہے بریج بیشن والا کانڈ جو باہر آ گیا امیت سینگر والا کانڈ باہر آ گیا سمجھو ایسا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایدھر ایک ہی نیوز مونہ بھائی آپ غلط سمجھ رہے مونہ بھائی مونہ بھائی سمجھو آپ اسٹری کو اسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے آپ سمجھو جب اسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی وہ بھی ٹریڈر من کے آئے تو ابھی اسٹ انڈیا ٹو پر ٹو کیا ہے گوگل فیس بوک انسٹادرام پہلے نا راؤل پہلے نا راؤل بھائی پہلے نا پبلیک انپڑ تھی انڈیا کی جنتان ابھی انپڑ اگر انڈیا میں آج بھی انگریج ہوتے نا انڈیا میں تو پورا انڈیا میرے کو لگتا ہے کولابا کئیسا بنے لائے بومبائی میں سمجھے کولابا کئیسا بنائے پورا انڈیا انگریج لوگ ویسا ہی بناتے ٹھیک ہے نہیں نہیں لیکن آج کے تاریخ میں انڈیا والے پڑے لکھے اتنے ہیں کسی کے نیچے چپراسی بندی نہیں رہتے انگریج آج بھی رہتے نا انڈیا میں پڑھنے لکھنے سے تھی نا مسلمان لوگ سے زیادہ پڑھتا لکھتا کون ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑھتا ہے پڑھنا لکھنا بھی صحیح چیز ہونے چاہیے پڑھنا لکھنے کا ایشو نہیں ہے بھائی پاور جو ہے نا وہ امریکہ ہے بھائی وہ ہر کنٹری کو بھائی بھائی اور بھی چیزیں بانگلہ دیش یہ بھائی مکسر چل رہا ہے سب کچھ اتنا سمپل بھی نہیں ہے انڈیا ہی موڈی ہی موڈی تو وہ کنٹری اس میں موڈی جی بکرا بن گئے موڈی جی ادھر بول کے آئے موڈی جی ادھر بول کے آئے بیچارے کے اوپر بھائی امریکہ امریکہ ایسا دیش جو کسی برباد کر سکتا امریکہ اپنے لینڈ کے اوپر بھائی 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 وہ بھائی 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 انڈیپنڈنس چاہیے ایسا دیکھا جائے تو پنجابی انڈیپنڈنس مانگ رہے ہیں ایسا ایک کام کرو پھر مہارشتہ الگ دیش بناو گجرات الگ دیش بناو سب الگ الگ دیش بناو بیچ میں تو مہارشتہ میں ہمارے راشتہ کرے بھائی نہیں بھی چالو گیا تھا نورت انڈین دکھا تو پھٹ کے دیتا تھا مہا کی ایک ڈائرے گا رہے بھائی آئے مارو اس کو اس کی مہا کی ایسا کرنے لگے تو میٹر ختم ہو جائے گا پھر سب الگ الگ دیش بناو مہارٹی بولو سمجھے دس دس لوگ جو بولیں گے اس سے تھے نا پت پڑتا ہے ایسا نیشن یہ تو ایک ہی ہے نا آپ سمجھو ہی بول رہا ہوں نا بھائی تو اسی لئے بول رہا ہوں نا انڈیا جو ایک ڈیموکریسی ہے جس کے اندر سب دریلی جن والے ساتھ میں رہتے ہیں ادھر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے اور وہ چوتیے ہیں جو جا کے ان کا سنکے کنورٹ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے چوتی ہیں اور کنورٹ کوئی ایسا ہی پھوکٹ میں نہیں ہوتا ہے بھائی چار پیسے ہی ملے گے نا کوئی بھی گریب آدمی پکڑنا رستے میں سے اس کو بولنا ہے یہ اتنے پیسے دیتا ہوں تو میرا دھرم اپنا لے تو پچ سے ہاں بولے گا بالے اندر فالو کرے کی نہیں کرے وہ بھائی تو آتنگوادی کو ایسی کرتے ہیں پیسے کے لئے ہی بنتا ہے پھوکٹ میں نہیں بنتا ہے بھائی پیسے کے لئے ہی بنتا ہے بٹ گلتی تو ان کی بھی ہے جو یہ چیز کروا رہے ہیں مشنری یہ چیز کیوں کروا رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ڈیموگراثی چیز نہیں کرنے چاہیے بھائی سب اپنا اپنا ریلیجن پروموٹ کرنے کو لگے اسی لئے میں ریلیجن کے کونسپٹ سے ہی دور رہتا ہوں بھائی میرے کوئی ریلیجن جمتا ہی نہیں ہے میں تو سیدھا سیدھا بولتا ہوں بھائی کہ اگر شنکر بھگوان اوریز نے لے تو اللہ کو پائدہ ہونے کیوں دیا اگر اللہ اوریز نے لے تو اللہ نے شنکر بھگوان کو پائدہ ہونے کیوں دیا جیزس کریز اگر اوریز نے جیزس کریز نے دونوں کو پائدہ ہونے دیا بھائی بھگوان ہے نا بھائی اس کی ماں کا جو سوچا وہ ہونا چاہیے بھگوان نے اسے جو بھی اللہ ہے بھگوان ہے جو بھی ہے x y z یہ اگر اتنا ان کے اندر دم تھا تو اللہ کو کوئی پاہ دا نے دیا اور اللہ میں اتنا دم تھا تو جیسوس خیز مارکٹ میں کیوں آیا تو یہ سب جو پالنے کا اپنے دل سے پالو اور میرے حساب سے وہ چوتیا ہے جو جا کے convert ہو رہا ہے وہ چوتیا ہے اس کو اکل نہیں ہے ایسا کائیسا بھائی جاتا ہے ہمارے کو بھائی بھی religion بولے ہمارے کو تو اگر بھگوان بھی آ کے بولے گا نا میں بھگوان ہوں میرا religion پھولو کر بھائی انچت پہلے ایک کام کرے جادو بتا سمجھے بھائی سنو تو آپ اگر دیکھو گے نا تو اسلام اور کس چینٹی دنیا کو جیتنے نکلیں بھائی یہ conversion میں چلتے ہیں اس کے اندر بھائی دیکھو بھائی دیکھو جیسا اسلام میں کونسپٹ ہے کہ امام مہندی آئیں گے لاشٹ میں یہ آئے گا وہ آئے گا وہ ہندویزم میں بھی کونسپٹ ہے وہیسا بودھیزم میں بھی کونسپٹ ہے وہیسا جوز میں بھی نہیں ہے کوئی ہندو یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا کو ہندو بناؤں گا لیکن مسلم اور کرسچن بھائی اس چیزے لگے آج کے آج کے آج کے ڈیڑھ کے اندر چالو ہے نا اسا ابھی وہ بابا کیا اس کی ماں کا اس کی ماں کا اس کی ماں کا اس کی ماں کا جھنڈو بام کے سالے کے چوتیا دنیا کی پرچی کھولتا ہے جھاٹو اس کو بولنا خود کی پرچی کھول بیٹھ کے کیا ہونے والا ہے بتا گھنٹا نہیں بتا سکتا ہے اس کی ماں کا بومبے میں ایک جگہ پہ آیا تھا وہ اس کے اندر سے کم سے کم کتنے ہزار عورت لوگوں کے گلے کے چین چوری ہو گئے جرا بھی بتا رہے نہیں کوئی بھی چین چوری ہو گئے چین چوری عورت لوگ بتا رہی ہے ہم لوگ گئے ہم لوگ گئے ہمارے چین چوری ہو گئے وہ چور کو پولیس نے ایم پی سے پکڑ کے لائے جس نے چین ماری تھی ادھر کانگریس بولتی ایسا ایسا ہوا ادھر بیچے بھی بولتی ہے کہ ہمارے پہ جب دستی الزام لگانے کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارا نام خراب کرنے کے لئے آرے تو بابا اتنا ڈینجر ہے تو بابا کو بولنے کا جنڈو بام نکال پٹا پٹ پرچی نکال بتا کس نے چوری کیا وہ تو نہیں ہوا گانڈو سے تو ایسے جنڈو بام بابا لوگ کو مانیں گے دیکھا نہیں کہ رام رہیم بابا تھا کیا کیا جنڈو بام نے جس کی سرکار رہ گی ابھی کانگریس کی سرکار آئی گی چھوڑ دے گی اس کو ماں کیا کیکہ پیسہ دیتا تھا ان لوگ کو بھائی سنو تو اگر اگر انڈیا میں سو باب ہیں اگر ایک دو بابا خراب نکلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوئے سو کے سو کھراب ہے ابھی ایک دو بابا نہیں میکزم ابھی جس آدمی کے پاس ہے نا راہول جس آدمی کے پاس اتنا شکتی رہی گی نا وہ گھنٹا آکے مارکٹ میں لوگوں کو نہیں بتا گا گانڈو میرے پاس اتنی شکتی ہے کر کے سمجھا سم میں رہتا ہے اس آدمی ایسا آدمی آکے پبلک میں آکے حوال نہیں کرے گا بھائی یہ بھی دیکھو نا بہت بابا لوگ یہ بھی دیکھو نا بھائی کسی کو روپ سینا رہا ہے وہ بھی تو دیکھو نا کسی کو شوشن دینا کر رہا بھائی بھائی کا ویڈیو دیکھا نہیں گیا اس کا بھائی کیا کر رہا تھا داروپی کے ناچ رہا تھا ہاتھ میں بندوق لے کے بھائی میرا بھائی کل کسی کا مدر کر دے گا مطلب میں نے مدر کر دیا گا ایسا ہوتا ہے میں کیا بھول رہا ہوں میں کیا بھول لیکن بابا لوگ کونسیپ نتیانند مہاراج نتیانند مہاراج کیا لہتا کنٹی ہے دوسرا مہاراج اس کا نام کیا ہے وہ سیو وارٹر کر کے نکلاتا بھی سیو سیو کیا نکلاتا سیو ارد کر کے نکلاتا مارکٹ میں اس کی ماں کا آگے گاڑی لے گھوم رہا ہے پیچھے دس گاڑی گھوم رہی ہے اس کی سیکیوریٹی کے لیے ریسس تو بھائی لوگ براور ایسے بہت بابا لوگ سنو تو میں بتا رہا ہوں آپ کو سنو تو اگر میں بھی سوچتا ہم ہی بھی بابا بن جاؤ کھالی یہی ہے بھائی اس کی ماں کا دھرم نہیں ہے اپنا کونسا بابا بننے کا سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے ارے وہ تا ٹھیک ہے بھائی بھائی جو انڈیا کے باہر چلے گے اب اس کو انڈیا تھے نا کاؤنٹ کریں گے بھائی وہ تو آب سہتر ہو گیا نا بھائی کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کی ماں کی اگر تو کیا کاؤنٹ کرنے گا اس کو انڈیا کے باہر چلا تو وہ سٹیزنشپی چھوڑ دیتا ہے اب جیسے یہاں سے لوگ امریکہ جاتے ہیں وہ امریکہ کے سٹیزنشپ لے دیتے ہیں ابھی سیونٹی تھاؤزنڈ لوگ انڈیا کی سٹیزنشپ چھوڑ کے انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا اکشای گومار جنڈو بام کینڈیا نے اس کو کیا حق ہے انڈیا میں بولنے کا جنڈو بام کو کینڈیا سٹیزن وہ انڈیا سٹیزن نہیں نہیں ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کو اگر کوئی باہر چل گیا تو ہم اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں وہ بابا دیش ہی چھوڑ چکا ہے تو ہمیں کیا اس سے ہمارے دیش میں تو کچھ نہیں کر رہا دیش کو چھوٹیا بنا کے ریپ کر کے بچے لوگ کا چھوٹے چھوٹے بابا لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کا ریپ کر کے کلٹی ہو گیا وہ تو انڈیا چھوڑ کے بابا کیا کوئی بھی کرمینل ہو سکتا ہے اس میں ایک بابا دیش میں جو بھی کیا میں کیا بہت رہا رہا ہوں میں کیا بہت رہا مالم ایسے آدمی لوگ کو کیوں سپورٹ کرتے ہو ایسے آدمی جو بھی کر رہے یہ ہندویزم کمزور کر رہے یہ دھرم کے نام پہ جو بھی کر رہی ہے دھرم کے نام پہ پبلک کو بے وکوف بنا رہے وہ تو سوچو ایسے آدمی بنا رہے بہت رہے بہت رہے پبلک کے پاس کیوں بیٹھتا ہے جا کے خود کا خود کرنا کیوں ناکپور میں نہیں آئے ناکپور تو رس کا گھڑ ہے اُدھر اس پہ کیس ہو گئی کیونکہ مہارashtra میں کانون ہے کالا جادو پہ اس سب چیز پہ بارشتر میں کانون ہے کیوں نہیں آیا ناکپور کیوں بھاگ گیا ناکپور آنے کے ڈائم پہ اتنا اوریجنل ہے اس کی ماں کا چھوٹ کی بجائے تو اس کی ماں کا کچھ نہ کچھ ہوئے گا جادو بیدو کی نہیں بھائی آگر دیکھو اگر وہ کرائم کرتا میں اس کو بلکہ سب بھوٹ کرتا بھائی بھائی میں کیا بول رہا ہوں معلوم ہے جو بھی اس نے نیتیاند مہارا جمکہ اس کے آشرم کے اندر ہے مرہ کو معلوم ہے کیا چارجے سے تم کو معلوم ہے کیا سات لاکھ روپے چارجے سے اگر انڈیان رہے گا آج سے پاٹ سال پہلی کی بات بل رہا ہوں سات لاکھ روپے چارجے اگر انڈیان رہوں گے انڈیان کو اگر وہ آشرم میں دینے گا سات لاکھ روپے چارجے کھانے پینے کے ساتھ لاکھ روپے چارجے فورینڈر سے تیرہ لاکھ روپے چارجے ہفتے کا سمجھا اور سب سے مہن بات ایسا جو کام کرے گا ان کو ٹیکس بھی معاف ہے جانڈو لوگوں بھائی سنو تو بھائی کوئی بھی بابا ہو اس ٹیم کلوج کرنے کی ہے میرا بولنا ایک ہی ہے جو آج کے تاریخ میں انڈیا کا ماحول ہے بھائی وہ ماحول ادام خراب ہے ریلیجن کو رکھو پیچھے دیش کو کئیسا آگے چلنے کا دیش کے نوجوان جو ہندو پوپلیشن ہے اس کا اوپشن نہیں ہے دیش کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اس بات کو سمجھو بھائی مسلمانوں کو بہت سارے دیش ہندو لوگ کی بات لگنے والی ہے ایسا لگ رہے تم کو کیا لگ رہے بھائی ایکزامپل ہے بھائی پاکستان بنگلہ دیش کیا ہوا یہ بھی تو انگیا کے ہی پارٹ تھے وہ کون کر کے گیا وہ انگریز کر کے گئے نہیں بھائی اگریز نہیں کریں انگریز اور مسلمانوں کو ہاتھ بھائی دیکھو انگریز کا کام تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول اگر اگر ہسٹری پڑھے رہوں گے ابھی کی ہسٹری چھوڑو ابھی گھنڈو لوگ ہسٹری لکھنے لگے ہسٹری پڑھنے ہیں تو کسی نیوٹرل آدمی کی پڑھو اگر ہسٹری پڑھنے ہیں انڈیا پاکستان دی تو کسی انگریز کی پڑھو پاکستان کی لال کرے اور کسی انڈیا کی پڑھو گے تو انڈیا کی لال کرے گا تو کسی نیوٹرل آدمی کی پڑھو جو ریال میں پڑھا لکھا ہو ہاں ارے جو مسلمس ہیں اور جو بریٹش تھے ان دونوں کا ہاتھ ملاوا تھا انہوں نے مل کے پلان دیا تھا کہ دیش کو توڑنا ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا تو تھا ہی لیکن یہ بھی تھا کہ دیش کو توڑنا ہے اور ان کو آپس میں لڑوانا ہے یہ ان کا بھائی یار تم تو یار ادھم بی جے پی والی زبان بول رہے اس کی ماں کا بی جے پی کی جو نللے نللے نیتا لوگ ہے جو انپڑ سالے جھنڈو لوگا میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہو تم کو پڑھائی لکھائی کر کے جرہ دیکھو پڑھے چار کلاس پڑھ کے جرہ دیکھو کیا سین ہے کہ انگریز نے چالکیا ڈیوائیڈ اینڈ رول کشمیر ابتک گلے کی ہڈی بنا کے رکھ دیا ڈیا اور پاکستان کی دونوں جھگٹ رہے انڈیا پاکستان اس کو لے کے ہیں کہ ایدھر تو ہنڈیا کا ایک ہی سیسٹم ہے انڈیا کو آگے کس سے نکلنا ہے انڈیا کو پاکستان کے آگے نکلنا ہے باقی تو انڈیا کے لیے کوئی دیش ہی نہیں ہے میرے ایسے آدمی کے لیے انڈیا کو آمیدی کا سا آگے نکلنا چاہیے انڈیا کو کمپیٹیشن کرنے کا ہے تو چائنے سے کمپیٹ کر رہو انڈیا کو رسیا سے کمپیٹ کرو اینڈیا کو امریکہ سے کمپیٹ کرو جنڈوبا ہم پاکستان سے کمپیٹ کرنے سے بانگلہ دیش سے کمپیٹ کرو انڈیا کو پھر وہ جیدہ اچھا رہے گا میرے ساتھ کم سے کم بانگلہ دیش ہے کم سے تو آگے ہے سمجھے اور رہی بات چائنہ کی اس کی ماں کا آم جنتہ کے لئے تم لوگوں نے ایپ سب بند کر دا لے دوسرا پوائنٹ ہے میرا آم جنتہ کے لئے سب اپ بند کر دا لے تم لوگوں نے باقی سرکار تو سب چائنہ سے مانگا رہی آج بھی کیوں بھی وہ فون بھیک رہے کیوں انڈیا کا میکن انڈیا نہیں چل رہا ہے بھار کی پروڈیکٹ ابھی کیوں آ رہے کیوں چائنیز فون وہاں پر رہے انڈیاں آم جنتہ کے لئے خالی بند کر دیا ہے آم جنتہ نہیں مانگا سکتی ہے ایم جی ہیکٹر جو کار ہے اس کی پلان گزرات میں لگا ہوا ہے چائنیز کمپنی ہے کیوں پھر جو چل رہا ہے پورا دیکھو بھائی پورا دیکھنے گا اور راؤنڈ دیکھو یار بھائی تم لوگ بچے لوگوں تم لوگ کو یہ چیز باد میں سمجھ میں آنا چاہیے باد میں ٹائم چلا جائے گا بھائی لوگ کچھ نہیں کر سکتے ابھی تم لوگ کی عمر ہے سمجھے دھرم کی راج نیتی میں کچھ نہیں لگا ہے جو جیسا ہونے گرے گا وہ سمجھ چوالا ہے سمجھے اور وہ پبلک پاگل ہے جو دھرم کے اندر جا کے ادھا ادھا جا کے یہ وہ دھرم کا پرچار سنتی ہے وہ پبلک چوتیا ہے اس کا مطلب اس کے اندر بھگوان کا وہ پیاری نہیں تھا تب ہی وہ اپنا دھرم چھوڑ کے دوسرے دھرم میں جا رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی رہتا ہے بچارہ مجبور رہتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے جب ان کو پیسے ملتے ہیں دیکھو کرسچن لوگوں کے پاس بہت کنٹریز ہے مسلمانوں کے پاس بہت کنٹریز ہے اگر یہی بوائکوٹ سسطم چالو کریں تو موہ دی جی کیوں گیا ایجپٹ کیوں ایجپٹ کی مجیدوں میں راؤن مار رہا ہے بیٹھ کے سمجھے یہ چیز پبلک کو یہاں پہ کھیل رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے پبلک اس چیز پہ کھیل رہی ہے کھلا رہے پولیٹیشنز ہیں یار ان لوگ تم لوگ اتنا سمجھو میں کسی پارٹی کی اس میں نہیں بول رہا ہوں لیکن اگر یہی کرنا ہے گوائکٹ کرو مد بھیجو اپنے لوگوں کو مسلم کنٹریز میں بناو ہندو راشتر ایسا کروں گے تو ہندو راشتر بن جائے گا اگر تم کو کانون بھی لانا سیدھا سیدھا بولو آج کے بعد یہ کامون کانون انڈینز کے لیے کامون کانون ہے لیکن مسلمانوں کے لیے شریعہ کانون لگا ڈالو automatic crime کم ہو جائیں گے بھائی ایسا کیا تو ہاتھ کر جائیں گے شریعہ کے حساب سے دیکھو کر کے بھائی اس میں مسلم پر سا لہو بھوڑی بناتا ہے اس میں کوئی اور انوال نہیں ہوتا ہے بھائی وہ کد سے کانون سکتے انوال نہیں ہو سکتا ہے بھائی یہ سب بولنے کی باتیں ہیں بھائی سب ڈلی میں بیٹے ہیں سب چکا چکے سب ایک دوسرے ہیں چائے وائی پی کے سب بات کرتے سمجھے وہ مدنی اس کی ماں کی وہ بھی چوتیا ہے سمجھے یہ سب ایک دوسرے سے ملی بھگت میں ہیں برابر ان کا کام چل رہا ہے ان کا سب ہو رہا ہے ان کے بچے پڑھائی کر رہے بھار ادھر میرے ایسا تمہارے ایسا عام آدمی ہیں مہنگو پیپل آپ ان مہنگو پیپل لوگ ادھر لپڑا کر رہے ہیں سب بیٹ کے آپ اس میں بات کر رہے ایک دوسرے سے بیٹ کے کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا سمجھے جو بھی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ ریڈکلائز ہو گیا ہے ایک سائٹ سے اگر تم بیٹھوں گے ایک سائٹ سے پبلک ہو بھر دوسرے سائٹ کی پبلک چوب بیٹے گی سب تھوڑی سازتی دے رہتے بھائی یہ پر ایکشن کا ریاکشن ہے ایکشن کا ریاکشن ہو رہا ہے دوسرے سائٹ سے ریاکشن ہو جائے گا اور یہ اور بھی چیز بڑھ جائے گی یہ فیوچر میں بھائی بڑھے گی جہاں جہاں ڈیمگراثی چینج ہوگی وہاں بڑھے گی بھائی پھر بڑھے گی بڑھے گی بھر ہاں وہ تو اس میں کچھ نہیں اس میں اپنے دیش کھراب ہو رہا ہے لیکن جو دیش کا نام ہے اپنا جو دیش کو دنیا دیکھنے آتی بھار سے جس کو سونے کی چڑیا بولا جاتا تھا جو دیش کا نام کھراب ہو رہا ہے پورا کے پورا تمہیں انٹریشنل نیوز کی ہیڈ لائنز کرو کیا لکھا ہوا آرہا ہے پڑھو سب انٹریشنل نیوز کی ہیڈ لائنز ہاں تو بھائی ان کو سب سے پہلے یہ نا ایک ڈیمگراثی چینج روکنا چاہیے بھائی کسی کو یہاں پہ لوگوں کو اور دوسرے لے کیا ہو یہاں کے لوگوں کو کم کرو یہ سب بند ہونا چاہیے بھائی اب یہ سب جو بند ہونے کا ہے نا بھائی یہ الگ الگ سٹیٹس میں ہے یہ ممتہ بینر جی یہ سب چلتا ہے ادھر وہ بنگلہ دیش سے لوگ آتے لیکن ایسا تمہارا بارڈر فورس جو سیکیریٹی فورس سینٹرل گورنمنٹ کے اندر میں آتی ہے اس کو سٹیٹ گورنمنٹ دھنٹا نیوگار سکتی ہے تو اس کا مطلب تمہارے بارڈر پہ کرپسن اتنا ہے میرے کو معلوم ہے بنگلہ دیش سے کئی سے لوگ آتے نا میرے کو معلوم ہے ادھر کرپسن اتنا زیادہ ہے کہ جتنا بھی دھنڈا کرنے والے لڑکیاں ہیں جو پرس سٹیٹیشن کرتے وہ بنگلہ دیش سے آتی پہلے وہ آتی ہے بنگلہ دیش سے آتی ہے ویش بینگل میں چھ مہینہ ایک سال وہاں پہ کام کرتی اس کے بات میں اجنٹ ان کو لے کے دوسرے سٹیٹس آتا ہے ایسا کر کے ان کو بومبے لے کے آتا ہے جو بڑے بڑے سٹیٹس کے اندر جو بڑی بڑی سسٹم نہیں ہوگا سرکار کو پیسے نہیں آتے سرکار کی راجت نہیں چل 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 بھائی جو اتنا بڑا جو بورڈر ہے بھائی وہ گارڈ نہیں ہو سکتا بھائی آرمی کتنی بھائی 20-30 لاک آرمی ہے بھائی وہ اتنا بڑا بورڈر گارڈ نہیں کر سکتی بھائی انفلٹریشن تو ہوگی ہوگی بھائی کچھ بھی ہو جائے ہاں تو جو بھی ہے وہ بھائی بھائی دیکھو امریکہ میکسیکو کے بورڈر کے اندر ان لوگ نے wall بنائی ہے بھائی تو بھائی بھائی گوس بھائی لیکن اتنا ہونے کے بات میں دیکھو اپوزیشن ریدی ہے اگر بھائی بہیش بہنگال میں بھائی اپوزیشن ہے لیکن اپوزیشن بہیش لیکن اگر تم دھرم کی راز اتنی کرتے بیٹھو گے تو اس کی آگ میں سب جل جائیں گے اس میں کوئی نہیں بچے گا سمیتی دھانی سانسط کے اندر چلا 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 کہ اس دن بیان کیا راہول گاندی دو مہینے پہلے سے چال ہوئی تو یہ چیز موڈی جی کو ایفیکٹ کر رہی ایفیکٹ کس کو رہا ہے اور موڈی جی کو ایفیکٹ ہونا مطلب اپنے اینڈیا کو ایفیکٹ ہونا ہے ملکو سی بات اپنے مان سی موڈی جی نے بول دیا اینڈیا اور بھارت اس کو کس لکھ دیا یا ایسا بھائی آپ سمجھے نہیں انڈیا اور بھارت سمجھے مطلب اس کا کیا تھا بھائی دونوں الگ مطلب بھائی انڈیا جو نا انڈیا انڈیا سے کیا مطلب تھا اینڈیا ایک اینڈیا ایک اینڈیا ایک موڈل ہے جس میں ہم انگلیس ایڈوکیشن کو اپنائیں گے ویسٹرن کلچر کو اپنائیں گے ویسٹرن ایڈوکیشن کو اپنائیں گے ایک ویسٹرن کے موڈل کو فالوگ کریں گے یہ ہے انڈیا اور بھی ڈیٹیل میں جاؤ گے اور اور بھارتی یہ کیا ہے بھارتی یہ ہے ہم اپنی لوکل چیزوں کو کس چلیں گے انڈیا ایک انڈیز ایک گلوبل لینگویج انڈیز اگر کوئی بھی دیش میں جاؤ نا ساوٹ چلے جاؤ نا ساوٹ کے سب لوگوں کو ہندی نہیں آتی جیسے اپنے انڈیا میں ہندی سب کو آتی ہندی ایک ایسا گلوبل انڈیا کے انڈر ہندی سب لوگ بات کر سکتے ہاں نا تو بول سکتے ہم آکے ساوٹ میں جاؤ گے آج بھی کتنے لوگوں کو ہندی سمجھ میں نہیں آتی آتی تو ادھر جو آپ کمیونکیٹ کرتے آپ اس میں انگلیش میں کرتے تو انگلیش is the global language نہیں کون سا باب ہندی میڈیم میں خوشی خوشی بولتا ہندی میڈیم میڈیم میں پڑھ ایسا کوئی بولتا ہے کہ نہیں بھائی تو ہندی میڈیم میں پڑھ دنیا دیکھتی انڈیا کلچر آیسا ہے جو کلچر آج یہ سب چیزوں کے اندر کلچر اپنا ڈسٹروی ہو رہا ہے آج کلچر ہے کلچر اپنا ڈسٹروی ہو رہا ہے ایسا دیکھا جائے تو ایسا مغلوں نے راج کیا کر کے چلاتے ہیں تو ایسا دیکھا جو انگری جو نے بھی راج کی ہے انگری جو کے پاس کیوں جاتے انگری جو نے انڈیا میں سے چیزیں لے کے جا کے انکی میوزیم میں رکھی ہے بھائی دونوں بھارت کو تباہ کرنے آئے تھے بھارتی یہ سنسکرٹی کلچر کو ختم کرنے تھے وہ کوئی یہاں انکہ بھلا کرنے بھنا آئے بھارت سنسکرٹی ختم ناہی بھی موڈی جی سنسکرٹی بڑا ڈالی بھارت کی موڈی جی نے ختم کر دی سنسکرٹی پوری وہ ہی بتا رہا ہے ہم ہم انڈیا کو الگ رکھیں گے اور بھارت کو رکھیں گے بھارت کے ساتھ چلیں گے بھارت میرے team india make india یہ concept کیا رکھا تھا team india made india بہت سارے concept تھے جو make india اس کے بعد made india چلتا step پہ step چلتے بھارت بھارت کر دینا چاہیے تھا بھائی اگر اس کو انڈی انواد کرو گے تو وہ ہی آتا ہے انڈیا نہیں لکھتے انڈی میں انڈی بھائی بھائی ایسا کر کے بھائی انڈیا بھائی انڈیا بھائی انڈیا کر کے الگ چلم چاڑی کرنے لگے یہ چیز گلت ہے بھائی سنو تو اگر انڈی کو بھار کروگے آپ اور انڈیا لائگویج رہوگے تو بھائی انڈیا ہوگا انڈیا لائگویج ہوگا بھارتی ہے انڈیا کو ٹرانسلیٹ کروگا بھارتی آئے اس کو انڈیا انڈیا کو ہم ابھی انڈیا نام کینسل کرنے گئے انڈیا سے کیا مطلب ہے کہ انڈیا ویسٹرن کلچر ویسٹرن ایڈوکیشن سمجھ رہے بات کو جو کچھ نہیں ہے کریشن موڈل بھائی ابھی کیسا مالوم ہے جو بھی کریشن لوگ مغاج ماری ہے یہ چلنی بھالا ہے انڈی لوگ پہلے سے چل رہا ادھر یہودی لوگ کا چل 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 تا چل سب کا چل رہتا ہے باقی اپنے لوگ پاگل ہیں جو جاتے وہ پاگل ہیں انڈی لوگ جا کے جو convert ہوتے جب رستی بندوق لگا گے تو convert کرتا نہیں کوئی آدمی convert تو اپنے مرضی سے ہوتے نا بھائی 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 جوٹ پہ ہوتے نا کون سا سچ بتا جاتے ہم کو جوٹ بولے کچھ بھولے جاتے کی سننے کے لیے میں دیکھو کوئی آکے آکے بھولے چڑڈی نکال دلوں گا اس کی میرے اپنے بیرادری بھولے ہمارا وہ بات الگ ہے لیکن میرے بات بتاؤ یہ اگر اصلی بھگوان جو بھی ایک رہنا چاہی تھا god is one ایک بھگوان چاہی تھا ایک بھگوان جو تھا اتنا پاورفول رہنا چاہیے تھا کہ اس کی دوسرے بھگوان کچھ پائدہ ہونے دینا ہی نہیں چاہی پائدہ ہوتے کے ساتھ بھگوان بننے والا اس کو ٹھوک ڈالو ماں کی ہر بھگوان لوگ جنت اپنی بھٹ رہی گلت ہے مون بھائی سمجھو نا آپ سمارٹ آپ سمارٹ ہو لیکن ہر بندہ سمارٹ نہیں ہوتا پہلے سیدھا کرنا چاہیے کہ تیری ماں کیا دیکھ ہوتا بھائی اور وہ اس مرزی ہے بھائی اپن کون ہوتے والے اس کو پوچھنے والے کیا ہوتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اگر کوئی مسلم پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا تو وہاں جا کے پوچھو گئے کس بات کو پروٹیسٹ تو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کی کس بات کا پروٹیسٹ ایسی جنت ہر جگہ مل گئے ایسے تو کھالی یوٹیوب پہ ڈالو آند بھگ کے ویڈیو اس کی ماں کی اگر دنیا بھر کے ویڈیو آئے سنو راہول بھائی میں کیا بلتا ہوں بہت سال پہلے کی بات بھر ایک سال پہلے کی بات بھلا یہ راہول گاندی چچھا اپنے اریا میں آئے تھا سمجھے اس کی ماں کی بہت سار بسے بسے بہت سار پبلک تھی اس کی ماں کا لائن س بسے کڑی تھی میں بھائی اتنی بسے کھاں سے اتنے کانگریسی آگا اس کی ماں کی بھولا تو مہینے ایسی گاڑی روکھا ایک کو پوچھا تیرے کو پیسہ ملا کیا اس کو مرہ پوچھا پیسے بیٹھ لے کتی سانگیت لے دادا مالا ایک سانگیت لے کتنے لوگ آئے تیرے ساتھ میرے ساتھ 120 لوگ پیسے نہیں ملے جو بھائی جو چھوڑکے جو آدمی کچھ کام کار رہا کام دن چھوڑکے جو بیچارہ گریب جس راشن بیشن لینا پڑتا گورنمنٹ سے کھیلتے پیسے دیتے 200 روپے دیتے آئی سے لوگوں کو بھولا کے بیٹھاتے سمجھے میں ایک سیدھا بات یہ خود میں نے دیکھا ہوا ہے سب politicians کون سب politicians آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر بات کریں برابر کھانا پینا چلتا ہے بھلے کس کی بھی پارٹی کیا رسطے کی حالت ہے کیوں رسطے نہیں ہے کیونکہ رسطے میں ڈامبر یوزی نہیں کرتے رسطے اگر تو واپس کونٹریک ملے گا نہیں پبلک کے پیسے ہے کونگریس کس نے بنائی ہے پتہ لگ جائے گ کونگریس سے کوئی امید ہی نہیں اس کو ختم ہو جانا چاہیے سمجھو بات کو ختم ہو ہی گئی نا کونگریس کونگریس ختم ہی مارکیٹ میں کونگریس نے اتل بیاری باچ پی سارے اپوزیشن کو ایک جب جیتا تا بیاری 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 اپوزیشن نے کیا اور اب کم ہے تو جو نیتا لوگ ہیں ان کی بیانات آرہے ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آرہے وہ ان کے اگنس جا رہے ہیں بیجی پی آج کے دیٹ میں جو ان کے سٹیٹ بیاری جو بھی رہے اپنے دیش کو اگر کچھ بھی برا ٹائم اپنے دیش پہ آتا ہے نا تو یہ دیش واسی ایک دوسری کام آئے کل کو اردھ کوئیک ہو گیا سنامی آگیا کچھ بھی ہو گیا نا تب ہی جات دھرم دیکھ آرے تو ہندو ہے میں تیری مدد نہیں کروں گا تو مسلم میں تیری مدد نہیں کروں گا یہ نہیں ہو گا ایک دوسرے کی آپ لوگ مدد کریں کل کو کچھ وار ہو گئی کچھ ہو گئی تو دیش واسی ہی ایک ساتھ کھڑے رہے گا اگر یہ دیش کے اندر پہلے سے اتنی پھوٹ رہے گی تو اس کا فائدہ تیسرا آدمی اٹھائے گا بھائی سمجھ رہے بات کو پولیٹیشنز لوگ کچھ لوگ کچھ نہیں دیکھتے ان لوگ کچھ نہیں ہے کچھ بات آگے تو اس میں چلے جائیں گے کیونکہ انکی کھڑوڑوں کی ڈیلنگ رہتی ہے اگر ان کو ایک منتری پت مل جاتا تو اتنا سٹیٹ گورنمنٹ کو اتنا ایک الارٹمنٹ رہتا ہے پیسہ سٹیٹ گورنمنٹ کو ہر ٹائم دے گی تو وہ پورا پیسہ وہاں کے چیف منسٹر کے ہاتھ میں دیتا ہے کسا اس کو خرچہ کرنے گا کیا خرچہ کرنے تو اس کے لئے مگج ماری ہے یہ کڑوڑوں کی ڈیلنگ ہیں انکی یہ میرے یہ چیز پہ بہت گصہ آتا ہے میرے حساب سے گریب کا بچہ بھی اتنا ہی پڑھ چھے جتنا ایک امیر کا بچے کو حق پڑھ نالندہ توڑ دی بڑی بڑی انیسٹیاں توڑ بنانی پڑھیں گی پڑھ ابھی جتنے پولیٹیشن لوگ ان کے خود کولیجز بھائی کل بھی بات کریں گ تو گورنمنٹ چیز دیتی جو گورنمنٹ گریب کو پڑھ آئی کر آنے کے لئے فری میں کروا تھی گورنمنٹ کی نہیں اتنا nominal چارجز دو پڑھ آئی کرو فری میں پرائی آدمی نہیں کرے گا سمجھے کیوں پبلک سرکار کام دیکھتی ہے کہ سرکار کے اندر ان کو معلوم ہے سرکار ڈوب ڈوب گئی تو آدمی پورا گھر کے پورے بچے بیوی ساب ختم ہو جائے سمجھے یہ چیز راج پبلک کو یہ چیز سمجھ نا چاہیے جو چیز چالو گلت ہے ابھی نئی مو کھولو گے نا تو کل تمہارے مو پہ آئے گا کل تمہارے آنگ پہ آئے گا یہ چیز میرے لکھ جس کو برا لگتا بات تو سمجھو اپوزیشن بھی کہاں ہے بھائی اپوزیشن آئے گی تھوڑے تھوڑے دنوں کے باد میں جیسے جیسے سٹیٹمنٹ بھار دیکھو بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ مانیپور کی ویڈیو اتنے دین سے جیدر نیٹ سب بند رکھا ہے میڈیا پیسے کی چینج کرتا پیسے چینج کرتا یہ مش ندیز لوگ ہیں جن دنیا بھر کے پیسے آتے پیسہ ان کی چرچز میں بھیجتے برابر فنڈنگ کی ترو اس کے بعد میں کوئی گریب آدمی دے گ کھانا کھانے کے واندے بچے لوگ کو پیسے نہیں دینے کے لیے پڑھائی کروانے کے لیے پیسے نے پیسے پورا خرچہ اٹھاتے بھلے آجاؤ ہم تم کو پڑھائی بھی کراتے ہم تم رہنے پہنچ سرکار بھائی میرے کو صحیح لگا وہ میں نے بولا میکس ٹائم بھائی جس کو جس کو جو بھی بات کرنے کی بھونگیا بھونگیا اپنا بہت پرانہ دو تا بھائی بھائی چلا اس مائک چلا چلو 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 بھائی لوگ تھینکیو بھائی کسی کچھ بھرا لگا رہے سوری بھرا لگنے کے لئے بھائی بھائی جو میرے کو غلط لگا ہو میں بھائی بھائی دھرم بھرم کے پہلے سے دھرم بھرم کا اتنا سیرس پولو رہی ہوں بھائی دوست لوگ بہت پیارے ہیں دوستی رکھتے لوگوں سے جات دھرم دکھتے نہیں جیدھر بھائی سکتا سلام بھی سکتا بھائی بھائی وہ سسٹم جمیں گا نہیں بھائی دھرم بھائی 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 جی جی گلت کرے اس کے بارے بھولوں گا وہ سمیتی ہی نہیں تو ماں کی آگ سالی کے چھچوری کے سمجھے جھنڈو بھائی اس کو نیتہ بننے کا کوئی حق ہی نہیں سالی کو سمجھے اس کی ماں کی جھٹی چھچوری سالی ماں کی آگ چلو کوئی بھائی لوگ کس کو برا لیکن یہ جو بولکس اور اسیزو پر ہی لے کے بیٹھیں گے یہ درم والی بات ہی نہیں کرنے والا ہوں جو درم والی بات کرے گا اس پر پیٹو آرے پر لات مارک اس کو نکال لانا ہوں جاں تک کہ کرائم کی بات ہے کریمنل سبریلیجن میں رہتے ہیں مہم کود کریمنل ہیں سبریلیجن میں کرائم رہتے ہیں کریمنل رہتے ہیں اس کی ماں کیا جو نہیں دکھرتا ہے وہ کرائم کرتا ہی ہے وہ بات نے پھر سوچتا نہیں موسیقی موسیقی